نحمده و نسلع على رسوله الكریم اما بعد قارل امام حجت الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی القسم الاول فی القوائد الکلیہ اللتی تستنبت منها المصالح المرعیہ فی الاحکام الشرعیہ سبعہ مباحث فی سبعین بابا المبحث الاول فی اسباب التکلیف والمجازات باب الابداع والخلق والتدبیر اعلم ان للہ تعالیٰ بالنسبة الى ایجاد العالم سلاس صفات مترتبت یہاں سے اس کتاب کا پہلا قسم شروع ہوتا ہے گزرشتہ سبق میں ہم نے مقدمے میں یہ سنا تھا کہ اس کتاب کے شاہ صاحب نے دو قسمیں کی ہیں پہلی قسم میں بنیادی قوائد و زوابط بیان کیے گئے ہیں اور یہ قوائد اور اصول وہ ہیں جو تمام اقوام عالم میں تسلیم شدہ ہیں یہودیت عیسائیت اور دیگر مذاہب اور خلاسفہ اور صوفیہ تمام گروہوں میں یہ مسلمات پر مشتمل قوائد ہیں بالخصوص اُس زمانے میں جبکہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے قرآن حکیم انہی اصولوں کی روشنی میں اپنے تمام احکامات اور اعمال کی صحت اور اس سے متصادم جو اعمال اور افکار ہیں ان کی تردید کرتا ہے کہ جب آپ نے یہ قائدہ تسلیم کر لیا یہ ذابطیں مان لیے تو ان قائدوں اور ذابطوں کی روشنی میں وہ تمام افکار اور اعمال منطقی طور پر تسلیم کرنا ہوں گے جو ان قائدوں کا لازمی نتیجہ ہے انہی کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگی کہ جو ان قائدوں کو ماننے کے بعد آپ فکر و عمل تجویز کر رہے ہیں یا احکامات بیان کر رہے ہیں اعمال کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں پیچھے مقدمے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ تمام مذاہب تمام سکول آف تھارٹ رکھنے والے لوگ ان کے بنائے ہوئے قوانین اور ذابطوں کا اگر متعلق کیا جائے تو وہ دو چیزوں پر مشتمل تھی کہ ہر قانون کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے ہر شریعت اور مذہب جسے البر کہا جاتا ہے اور ہر اس چیز سے روکتا ہے جو اس کے نقطہ نظر سے الاسم ہے بر و اسم یا قانون میں کسی بات پر عمل کرنے کا حکم یا کسی کام سے رکنے کا حکم یہ تیہ کرنے کے بعد اس کا عملی نظام بنایا جاتا ہے جس کو سیاست ملیہ کہتے ہیں اب ان دونوں چیزوں کا یعنی بر و اسم اور اس کے ان ذابطوں کی اساس پر جو سیاسی اور معاشی اجتماعی نظام وجود میں آنا ہے تو اس کا تعین کرنے کے لئے کچھ قوائد اور ضوابط سمجھنا ضروری تھے اور ایسے قوائد جو تمام کے ہاں تسلیم شدہ ہیں تو یہاں سے شاہ صاحب نے ان بنیادی اساسی اصولوں کا اخذ و استمباد شروع کیا ہے یہاں شاہ صاحب نے چونکہ لمبے چوڑے دلائل نہیں دیئے ایک مکمل سسٹم بیان کرنا ہے اس میں بس اصول بیان کی ہیں اور ہر اصل اور ہر قائدے کے زیل میں کوئی آیت بیان کر دی یہاں پر کیونکہ یہ علماء کے لئے لکھ رہے ہیں یا دین اسلام کو ماننے والے لوگوں کے تناظر میں یہاں گفتگو ہے تو یہاں شاہ صاحب نے بائبل کے حوالے نہیں دیئے ہندو مت کے حوالے نہیں ہیں صوفیاء کی گفتگو نہیں ہیں فلسفہ فلسفی جو یونان کے تھے ان کے فلسفیانہ جو مسلمات ہیں ان کا یہاں حوالہ نہیں دیا گیا اس لئے یہاں پر اس کتاب کے دائرہ کار میں قرآن حکیم سے متعلق بنیادی امور کی نشاندہ ہی کر دی گئی ہے دیگر کتابوں میں جن میں البدور البازغہ خاص طور پر شامل ہیں یا تفہیماتِ الہیہ یا تصوف سے متعلق جو کتابیں شاہ صاحب کی ہیں سطاعت وغیرہ ان میں شاہ صاحب نے انہی قائدوں کلیوں کے وہ پہلو جو ان تمام کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں انہی کے اقوال اور افعال کی روشنی میں ان کی بھی نشاندہ ہی کی ہے چونکہ یہ قائدے تمام کے ہاں مسلم تھے تو اس لئے شاہ صاحب نے شروع مقدمے میں بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے اس میں تفصیلی دلائل قرآن حکیم کی تمام آیات کا احاطہ تمام احادیث کا احاطہ نہیں کیا جہاں ضرورت پیش آئی وہاں کسی ایک آیت کی طرف اشارہ کر دیا تو یہاں بنیادی قائدے اور ذابطے بیان کیے گئے ہیں کون سے قائدے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو شریع احکامات بر اور اسم کی صورت میں دیئے گئے ہیں ان شریع احکامات یا قانونی احکامات کے پسے پرداد جو مسلحت اور حکمت کار فرما ہے وہ مسلحتیں انہی قائدوں سے اخذ کی گئی ہیں قائدہ مسلحت اور حکم قانون قانون کے پیچھے ایک مسلحت اور مسلحت جس قائدے پر بنیاد رکھتی ہے تو قائدے بیان کیے گئے ہیں اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں مسلحتوں کا تعین ہوگا کہ انسان کے لئے کون سا فکر اور عمل صحیح ہے اور کون سا غلط ہے اور پھر اس مسلحت کے تناظر میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے گا یا کسی سے روکا جائے گا تو یہ پوری چین ہے اب اس میں ان قائدوں کی بڑی بنیادی حیثیت ہے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو قسم اول ہے اس میں چونکہ تمام قوائدی بیان کیے گئے ہیں تو اس کی سات بنیادی مبحثیں ہیں سبعت مواحث فی سبعین بابن ستر ابواب میں یہ سات مواحث بیان کیے گئے ہیں جن میں بنیادی قائدے اور ذابطے اس قسم اول میں ہیں اندازہ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کتاب کا آغاز کیا تو خیال یہ تھا کہ ستر بابوں میں تمام قائدے آ جائیں گے لیکن اس وقت جو کتاب موجود ہے اس میں کوئی بیاسی تیراسی ابواب ہے تو کتاب جب شروع کی تھی تو ذہن میں ان کے یہی ہوگا لیکن جیسے جیسے مصنف کتاب لکھتا جاتا ہے تو نئے پہلو سامنے آتے ہیں تو ابواب کا اضافہ ہو گیا بہرحال یہ تو گنتی کی ترتیب ہے ستر ہوں یا بیاسی ہوں تو بنیادی قائدے اس قسم میں بیان کیے گئے ہیں اب ان قائدوں کا جو آغاز کیا ہے شاہ صاحب نے وہ کائنات کی تخلیق کے بنیادی اساسی اصولوں سے کیا ہے کیونکہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان اس کی حقیقی نوعیت واضح ہوگی تو بر اور اسم اور اس کے اس ملی سیاست کے بنیادی امور کی نشاندہی ہوگی پھر یہ حضرت انسان اس قائنات کا حصہ ہے اس قائنات کے ساتھ اس انسانی نوع کا آپس کا ایک ربط اور تعلق ہے اور بالخصوص قائنات کا وہ پہلو جو اس انسان کے ساتھ براہ راست اس پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے قائدے اور ذابطے کیا ہیں تو اس لئے شاہ صاحب نے پہلا باب قائم کیا ہے ہاں سب سے پہلی مبحث ہے مبحث الاول فی اسباب تکلیفی والمجازات کہ انسانوں کو قانون کا پابند کیوں بنایا گیا ہے کیا بنیادی اسباب ہیں کہ انسان کو قانون کا پابند بنایا گیا یا اس کو قانون کا پابند ہونا چاہیے کیوں کسی قانون کا پابند ہونا چاہیے انسان اور یہ کہ ان قوانین کی یا اس آئین اور ذابطے کی خلاف ورزی یا اس کی اطاعت کے نتیجے میں جزا و سزا کیوں ہو تو یہی عنوان شاہ صاحب نے مبحث الاول کا رکھا ہے کہ فی اسباب التکلیف والمجازات تکلیف کہتے ہیں کہ کسی کو کسی بات کا پابند بنانا مکلف بنانا کسی بھی انسانی معاشرے میں آدمی زندگی بسر کرتا ہے تو کسی ذابطے کے تحت کرتا ہے تو کیوں ایک انسان کو کسی ذابطے کا پابند ہونا چاہیے وہ اگر گھر میں ہے بازار میں ہے معاشرے میں ہے سیاست میں ہے عدالت میں ہے معیشت میں ہے تو کسی نہ کسی قانون یا کسی نہ کسی عملی نظام کے حوالے سے ڈسیپلن کا اسے پابند ہونا ہوگا تو یہ پابندی کیوں اور پھر اس پابندی کی اساس پر جزا و سزا کیوں اس کے بنیادی اسباب کیا ہے اب اس پورے مبحث کے اس بنیادی ٹائٹل کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے تو اس سے متعلق جو قائدے ہیں یا اسباب ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں پر بیان کی ہے اس مبحث کا پہلا باب الابداع والخلق والتدبیر تو پہلا قائدہ جو تمام دنیا کے تمام مذاہب بلکہ تمام انسانوں کے ہاں تسلیم شدہ ہے سوائے پاگل مجنون اور کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی ذہنی مریض جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں وہ بھی کسی حوالے سے ذہنی مریض ہوگا ورنہ دنیا کی سات عرب عبادی اور اس میں موجود جتنے مذاہب اور جتنے سکول آف تھارٹ رکھنے والے ہیں وہ اس بنیادی قائدے اور ذابطے کو مانتے ہیں سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا کہ پہلا قائدہ الابدا ہے اس قائنات کے اندر ایک عمل ہوا ہے کہ یہ قائنات کسی پیدا کرنے والی ذات نے اس کو وجود بخشا ہے اور اس قائنات کا سب سے پہلے ایک بنیادی مادہ تشکیل دیا گیا خلق الگ سے استعلاح ہے الابدا الگ سے استعلاح ہے تخلیق اگلا مرحلہ ہے پہلا قائدہ پہلا قائدہ ابدا ہے کہ اس پوری قائنات کا ایک میٹیریل تیار ہوا ہم جب بھی کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں مکان بناتے ہیں کوئی سڑک بناتے ہیں تو پہلے اس کا ایک میٹیریل ہوگا بغیر میٹیریل کے کوئی چیز آگے تخلیق نہیں کی جا سکتی ایک تصویر بھی بنانی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی میٹیریل ہوگا تو دنیا کا ہر کام کا پہلا بنیادی اساسی اصول ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی تخلیق سے پہلے کسی نہ کسی مواد کی محتاج ہے تو ابدا کہتے ہیں کسی مادے کو تخلیق پیدا کرنا یعنی مادہ تھا نہیں اس کو وجود بخشا ہم اپنی زندگی میں جن مواد یا جن کو مادہ کہہ رہے ہیں تو وہ اگلی آنے والی تخلیق کی نسبت سے ہے ورنہ اس سے پہلے بھی اس مادے کی کوئی اور حالت تھی جو یہاں اگلے میٹیریل کے لیے کیا ہے مواد کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اگر آپ ایسے پیچھے چلتے جائیں کہ مثلا یہ جو آپ نے چیز پیدا کی اس کا مادہ یہ ہے تو یہ مادہ کہاں سے آیا وہ مادہ کہاں سے آیا وہ مادہ کہاں سے آیا تو آپ کو آخر میں جا کر ایک جگہ پر رکھنا ہوگا کہ وہ کوئی نہ کوئی خود مادے کی تخلیق ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں ابدا یہودیت اور عیسائیت اور جو مذاہب کو ماننے والے ہیں ہندو یا بدھ ان تمام کے نزدیک اس کائنات کا ایک اس کو آپ خدا کہیں گارڈ کہیں اللہ کہیں کچھ بھی کہیں رام کہیں وہ موجود ہے اور اس نے یہ مادہ بغیر کسی مادے کے وجود اس کو بخشا ہے اور اگر فلسفہ کی زبان میں جو خدا کے وجود کو مذاہب کی طرح نہیں مانتے تو ان کے ہاں بھی اس کائنات میں جو آخری ان کا نقطہ ہے تمام فلسفہ کا وہ وجود ہے وجود کے حوالے سے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ لفظ الوجود کے نسبت سے موجود ہیں اور پھر یہ بات بھی تیشدہ ہے کہ جب وجود پر بحث کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وجود اس سے پہلے فلا چیز سے وجود میں آیا تو وہ کس سے وجود میں آیا وہ کس سے وجود میں آیا تو موجودات کا تسلسل تمام فلسفہ ایک ایسے نقطے پر جا کر ختم کرتے ہیں جہاں وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ ایک ممکن الوجود تھا یعنی پہلے نہیں تھا اور وجود میں آیا اس کو کسی نے وجود دیا کیونکہ بغیر علت و معلول کا سلسلہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ ہر معلول جو وجود میں آیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے اس کے بغیر وہ معلول وجود میں نہیں آسکتا تو ہر موجود اور وہ علت اس کا بھی کوئی نہ کوئی پیچھے واجد ہوگا پیدا کرنے والا ہوگا موجود کرنے والا ہوگا تو وہ آپ سلسلہ سلسلہ چلتے رہیں تو وجود کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر تمام فلسفہ یونان و ہندستان اس بات پر متفق ہیں کہ وہ وجود جو ہے وہ الواجب ہے یعنی وہ خود واجب ہے وہ از خود ہے اس کی پیدا کرنے والی کوئی اور علت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ بات ہو تو پھر علتوں کا تسلسل یعنی علت لا منتہا اس کا کوئی انتہا نہیں یہ ماننا خود خلاف عقل ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کسی چیز کا کوئی نہ کوئی ڈی اینڈ تو ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے آگے جا کر کہیں اس کا انتہا نہ آئے تو جہاں انتہا مانیں گے آپ کی ذہن کی جو بھی گرے ہیں آپ نے جہاں جہاں بھی جانا ہے تو کہیں نہ کہیں تو جا کے انتہا مانیں گے تو جس وجود پر انتہا مانیں گے ہم کہتے ہیں وہ اللہ ہے تم کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے بس یہی فرق تو بارحال اس واجب الوجود نے یہ وجود بخشا اس کا مادہ بنایا مادہ پیدا کیا اس کو کہتے ہیں سب سے پہلا جو بنیادی قانون اور قائدہ ہے جو تسلیم شدہ ہے وہ الابدا ہے تو شاہ صاحب نے اس باب کے آغاز میں ہی کہا اعلم ان للہ تعالی بالنسبت الى ایجاد العالم جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس عالم کو تخلیق اور پیدا کرنے کی نسبت سے اللہ کی تین بنیادی صفات ہیں اور یہ تینوں صفات ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب بار آئیں گی مترتبتن یعنی ایک آئے گی تو اس کا لازمی نتیجہ دوسرا ہوگا اور دوسری تب ہی آئے گی جب پہلی آئے گی اور جب دوسری آئے گی تو اگلے مرحلے میں تیسرا آئے گا اور تیسرا تب آئے گا جب پہلے دو آئے گی اس کو کہتے ہیں مترتبتن ترتیب بار ہیں یہ نہیں کہ بغیر ترتیب کے ابداع اور خلق ہوا نہ ہو اور تجبیر ہو جائے یا مادہ موجود نہ ہو اور خلق وجود میں آ جائے ایسا نہیں ہے ان میں سے سب سے پہلی جو صفت ہے وہ الابداع ابداع ہے ابداع کی تعریف کر دی شاہ صاحب نے وَهُوَا اِجَادُ الشَّيْئِن کسی چیز کو ایجاد کرنا فَيُخْرِجُ الشَّيْءِ مِنْ قَتْمِ الْعَابَدْ عَدَمِ بِغَيْرِ مَادَّتٍ آدم کے پردے سے کسی چیز کو بغیر مادے کے مادی شکل کے طور پر نکالنا اس کو کہتے ہیں ابداع اب یہاں قرآن حکیم کی بہت سی آیات ہیں لیکن شاہ صاحب یہاں نہیں لائے قرآن حکیم نے کہا بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کا بدیع ہے یعنی ابداع شاہ صاحب نے یہ لفظ اور اسطلاع وہیں سے استعمال کی تو قرآن حکیم نے اس کو ابداع کو خود قرآن کے اندر موجود ہے لیکن شاہ صاحب نے کہا میں نے کوئی لازمی ضروری قرار نہیں دیا کہ اپنے کسی اصول کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کے تمام دلائل اور حدیث یہاں لے کر آؤں الباتہ ایک حدیث لائے ہیں اور اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے ہم جی بیان کر رہے ہیں کہ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ اَوْوَلِ حَازَ الْأَمْرِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو اس وقت کائنات چل رہی ہے یہ جو دور چل رہا ہے اس پورے کائنات اور مخلوقات کا آغاز کیسے ہوا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک جملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان اللہ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ اللہ تعالی موجود تھا اور دنیا کی کوئی شیع موجود نہیں تھی شیع عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مزدر ہے تو شیع مزدر ہے اور مزدر عربی میں فائل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مفعول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے تو شیع یہ مزدر مشی الوجود یعنی جس کا وجود چاہا گیا ہے شیع بمانہ موجود تو اللہ تعالیٰ تھا جبکہ دنیا میں کوئی شیع موجود نہیں تھی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر یہ کیسے کائنات پیدا ہوئی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی تو پھر ترمزی کی دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال جب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی چیز نہیں تھی تو کائنات کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا ابو رزین لقیت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا فی عماء ان ما تحتہو ہواون ما فوقہو ہواون وہ ایک ایسے مادے میں تھا عماء بادل کہلیں بدلی کو بھی کہتے ہیں گیس کہلیں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات جو بادل کی صورت میں موجود ہوتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں عماء اس عماء میں تھا ما تحتہو ہواون وما فوقہو ہواون نہ اس کے اوپر کوئی ہوا اور نہ اس کے نیچے کوئی کسی قسم کا کوئی اور چیز موجود نہیں وہ عماء وہ اس کائنات کے وجود کا مادہ ہے جب یہ چیز ظاہر ہوئی تو اس پر اگلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ وَخَلَقَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ اسی عماء سے پانی اور عرش دو چیزیں سب سے پہلے ان کو وجود بخشا گیا اور پھر اپنے عرش کو اس نے پانی کے اوپر رکھ دیا تو یہ تخلیق کا مرحلہ آگئے سب سے پہلے مرحلے میں تو وہ مادہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر انسانوں کو سمجھانے کے لیے عماء کی صورت میں کی امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے تفہیمات میں ابدا کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سألت مونی عن الابدائی ما ہوا شاہ صاحب کے شاگردوں نے شاہ صاحب سے سوال کیا کہ یہ جو آپ اسطلعہ استعمال کر رہے ہیں ابدا کی تو ابدا کسے کہتے ہیں ما ہوا کیا ہے ابدا تو وہاں شاہ صاحب نے تفہیمات میں اس سے زیادہ واضح الفاظ ہے کہ بغیر مادے کے کسی چیز کو پیدا کرنا پھر شاہ صاحب سے سوال ہوا کہ ان مبدعات میں سے پہلا بدی کون سا ہے تو شاہ صاحب نے وہاں کہا کہ ان مبدعات میں سے جو مادہ وجود میں آیا اس میں سب سے پہلے القلم سم اللوح سم العرش سم الماء مبدعات میں سے سب سے پہلے قلم پھر لوح محفوظ جس میں اس قلم سے اس لوح کے اوپر اس کائنات کا پورا دھانچہ تحریر کیا گیا خاقہ اس پر بنایا گیا اور پھر اس کے نتیجے میں جو مخلوقات وجود میں آئیں انہوں میں مخلوقات میں پہلے العرش اور اس کے بعد الماء جس کو قرآن نے خود کہا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ پھر باقی ساری چیزیں جو وجود میں آئیں معاشا صاحب نے کہا کہ پانی جو چوتھے درجے پر تھا اس سے جو کچھ کائنات بنائی اسی سے بنائی پانی سے خلق اللہ تعالی من الماء ما خلق اور یہاں سے آگے جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں ہیں وہاں سے مخلوق کی ابتدا کا تعلق ہوا اور یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کی ہیں جو حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کائنات کا مکمل نظام بیان کیا تھا اور اس مخلوقات کی ابتدا کا بھی تذکرہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گفتگوش رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ارشاد فرما رہے تھے اور میں بڑی توجہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں انہیں محفوظ کر رہا تھا کہ اچانک مسجد نبی کے دروازے پہ ایک آدمی آیا اس نے مجھے آواز دے لی میرا اونٹ جو باہر بندہ با تھا وہ کھل گیا تھا تو وہ آ کر اس نے ہنجی کہا کہ امران تمہارا اونٹ کھل گیا ہے تو میں اونٹ اپنا دیکھنے کے لیے باہر گیا واپس سے فارغ ہو کر آیا تو بات مکمل ہو چکی تھی اس لئے بس اتنی ہی بات یہ جو کانہ فی آمائن والی بات ہے یہی صرف سن پایا تھا کاش کہ میں اپنے اونٹ کو چھوڑ دیتا اور حضور کی پوری گفتگو سن لیتا تو وہ پوری کی پوری ترتیب جو ہے وہ معلوم ہو جاتی لیکن شاید اللہ کو یوں ہی منظور تھا بہرحال پہلا بنیادی قائدہ اور ذابطہ ابداع سے تعلق رکھتا ہے کہ بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا اور شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر واضح کر دیا کہ اس ابداع کے نتیجے میں چار چیزیں جو ہیں وہ مبدعات میں سے القلم اللوح ثم العرش والماء پانی شاہ صاحب نے ان کمالات الہیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ یہ جو میں نے قائدے اور کلیے بیان کیے ہیں یہ محض میری عقل یا ذہن کا اختراہ نہیں ہے بلکہ تفہیمات میں یہ بات واضح کی ہے کہ میں یہ جو قائدے بیان کر رہا ہوں یہ دراصل فہمانی ربی تبارک وطعالہ میرے رب تبارک وطعالہ نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے اور یہ بنیادی طور پر تفہیمات میں شاہ صاحب نے بات بیان کی ہے کہ یہ کمالات الہیہ جو ہیں اس کائنات میں جو اللہ کے جاری ہیں وہ چار ہیں الابدا والخلق والتدبیر والتدلی وہاں لفظ التدلی بھی آیا ہے یہاں اس تدلی کے لئے الگ سے باب شاہ صاحب نے قائم کیا ہے یہاں اس باب میں تین بنیادی جو قائدے ہیں وہ واضح کی پہلا قائدہ اب یہ جو بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کرنا یہ مسلمہ اور تسلیم شدہ ہے تمام مذاہب اور تمام سوسائٹی کے افکار اور اعمال ترتیب دینے والوں کا نمبر دو والثانیہ دوسرا کمال یا دوسرا قائدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ الخلق کہ اس مادے سے اللہ نے مخلوقات پیدا کی اور خلق کی تعریف کر دی شاید صاحب نے خلق کسے کہتے ہیں وَهُوَ اِجَادُ الشَّيِّ مِن شَيْئِن کسی چیز سے کوئی اور چیز کو وجود بخشنا کسی دوسری چیز کو وجود میں لانا ابدا کا تو بغیر کسی شے کے اور خلق میں مادہ موجود ہوتا ہے اس سے آگے چیز وجود میں لائے چنانچہ شاید صاحب نے کہا کما خلق آدم من التراب جیسا کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے تو مٹی کا مادہ موجود تھا اس سے کیا ہے آدم کی تخلیق ہوئی قرآن حکیم کی آیت یہاں شاید صاحب کر آئے کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی اوپر کی لو سے مارج کہتے ہیں آگ کی وہ لو جس میں دھوئے شامل نہیں ہوتا اور وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کی وہ تپش جو پیلی نہیں ہوتی جو آگ پیلی ہوتی ہے اس میں دھوئے کا حصہ شامل ہوتا ہے تو جتنا صاف شفاف میٹیریل جل رہا ہو اتنا ہی جو شولہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل وائٹ ہوتا ہے وہ جو صاف شفاف حصہ ہے اس کو مارج کہا جاتا ہے تو جنات ہم نے اس آگ سے اس شولے سے پیدا کی تو جیسے وہ شولہ نظر نہیں آتا انسانوں کو ایسے اس سے جن پیدا ہوا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا اب شاہ صاحب نے کہا کہ یہ دوسرا قائدہ ہے جس پر تمام لوگ متفق ہیں جب تخلیق کی تعریف کر دی تو تخلیقات کی یا خلق کی جتنے بھی اس کے جو پہلو ہے اس سے اشیاء ہیں اور ان کے حوالے سے جو بنیادی دائرہ کار ہے اس کو سمجھانے کے لئے شاہ صاحب نے دلائل دی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ قدل لَلْعَقْلُ وَالنَّقْلُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تعالَىٰ خَلَقَ الْعَالَمْ أَنْوَاعًا وَأَجْنَاسًا ہم عام طور پر تخلیق کا یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک میٹریل لیا اور ایک چیز پیدا کر دی ہم جو اپنے گرد و پیش میں اپنی مسنوعات کو مخلوقات ایک بڑے سادہ طریقے سے سمپل طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تخلیق ہے یہاں جو شاہ صاحب بات بیان کر رہے ہیں وہ تخلیق کا بڑا وسی تناظر بیان کر رہے ہیں اس کا جو اس کائنات کی مخلوقات کی تخلیق کا جو تسلسل ہے دائرہ کار ہے جامیت کے ساتھ اس کا پورا دھانچہ سمجھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا یہ قائدہ تو آگے چل کر جتنی بھی بات اور گفتگو ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی شاہ صاحب نے کہا اللہ نے اس کائنات کی انوا پیدا کی نو بنائی ہے اور اس کی اجناس بنائی ہے اب یہ بحث فلسفہ نے کی ہے جنہوں نے گردو پیش کی کائنات کا مشاہدہ کیا ہے منطق پڑھنے والے جانتے ہیں کہ چیزوں کی ایک جنس ہوتی ہے اور ایک نو ہوتی یعنی ایک مابحل اشتراک ہوتا ہے اور ایک مابحل امتیاز ہوتا ہے کوئی امتیازی خصوصیت کسی مخلوق کی ہوتی ہے اور اس سے پہلے اس کی ایک مشترکہ جب مادہ وجود میں کائنات کا اللہ نے بنایا تو اس مادے میں یہ ساری مخلوقات تھی اب جب سب مخلوقات تھی تو اس مادے کے اندر ہم اس مادے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج بھی ہے چاند بھی ہے ستارے بھی ہیں ہیوان بھی ہیں درندے بھی ہیں درخت بھی ہیں انسان بھی ہیں تو ظاہر ہے اسی ایک مادے سے ہی یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں میں سے پھر آگے جہاں جہاں امتیازات یعنی الگ سے خصوصیات اور شناختیں آتی گئیں تو ایک نئی نئی مخلوق بنتی چلی گئی مثلا فلاصفہ اور عقلہ یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر اس مادے سے پہلے دو مرحلے ہیں ایک جوہر اور ایک عرض اس مادے کا ایک جہر ہے اور ایک اس مادے کے اوپر ایک چیز تاری ہو رہی ہے بطور عرض کے جیسے ایک کپڑا ہے اور کپڑے کے اوپر ایک رنگ سفید ہے سیاہ ہے کسی اور کلر کا ہے تو یہ جو کلر ہے اس کو کیا کہتے ہیں عارض یا عرض اور یہ جو اس کا وجود ہے یہ کیا ہے جوہر ہے تو سب سے پہلے اس مادے کی تخلیق میں جوہر اور عرض پھر یہ جو جوہر ہے جواہر ہے اس کی آگے تقسیم کہ اس پوری کائنات میں ایک جسم جسم مطلق ہر وہ چیز جو اپنا ٹھوس جسم یعنی طول عرض عمق رکھتی ہے جی اس کا لمبا ہونا چوڑا ہونا اور اس کے اندر ٹھوس ایک وجود گہرائی کا ہونا یہ ضروری ہے اب آد سلاسہ جنہیں کہا جاتا ہے جی اب اس کی اساس پر وہ ایک جسم ہے جسم کے اعتبار سے پوری کائنات کے اندر جتنے اجسام ہیں وہ مشترک ہیں پھر جن ارز پر موجود تو ان میں انہیں فرق محسوس ہوا کہ ایک جسم وہ ہے جو مثلا پتھر کی صورت میں ہے یا مادنیات کی شکل میں ہے نمک ہے بغیرہ جو اس زمان تانبہ ہے لوہ ہے یہ مادنیات ہیں یہ بھی جسم ہے اور ایک اس جسم کے اندر ایک نو مزید وجود میں آئی جس کو جسم نامی یعنی نباتات کہا گیا تو نباتات بھی جسم ہے وہ بھی جسم ہے لیکن اس جسم مطلق کا یہ ان نامی جو ہے یعنی نشو نمہ پانے والا جسم مادنیات اپنے جسم کے اندر نشو نمہ نہیں رکھتے اور یہ جو درخت ہے یہ اس کے اندر نموب اور پرورش اور بڑھوتری کا عمل ہوتا ہے تو یہ جسم ان نامی کی شرط لگانے کے نتیجے میں درخت اس جسم مطلق کی ایک نو بن گیا اب یہ جسم نامی ہے تو اس نموب ہوتی ہے تو اس نشو نمہ میں درخت بھی جانور بھی انسان بھی سب شریک تھے تو درخت سے مابی الامتیاز حیوان بنا تو حیوان اس جسم نامی کی نسبت سے ایک نو ہے پھر حیوان ایک مطلق جنس تھی تو اس حیوان کی آگے انوا ہے انسان جو حیوان ناتق پہلاتا ہے اور وہ حیوان جو ناحق گدا ڈیچو ڈیچو کرتا ہے اسی طریقے سے گھوڑا اس کو کہا گیا کہ ساحل ہے وغیرہ وغیرہ اس کے ساتھ جو بھی الگ سے امتیازی خصوصیت لگا دیں تو وہ ایک نو بن جائے گی اور یہ بات تہشدہ ہے کہ اس پورے تسلسل میں جہاں سے مادے کا آغاز ہوا اور یہ جو آخری نو ہے ان کے درمیان جتنی بھی انواہ ہیں اوپر کی نسبت سے وہ نو ہے اور اگلے کی نسبت سے وہ جنس ہے منطق میں پہلے جن کا سبق یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو اقسام اور انواہ ہیں ان کی ترتیب سمجھ لی جائے کہ پہلے جنس اور پھر جنس کی بھی اجناس کی بھی کہا جاتا ہے کہ جنس بائید ہے اور یہ جنس قریب ہے اب نو جو آخری آتی ہے اس پوری کائنات کا چونکہ مرکز اور مہور انسان ہے تو انسان نو ہے انسان نو ہے یہ آخری نو ہے تو مخلوقات میں آخری مخلوق بھی کون ہے انسان اور یہی مخلوق مقصد تھی اس کائنات کے اندر تو اس مخلوق یعنی نو انسان سے پیچھے یہ ساری اجناس ہیں اور یہ ان کا ایک جال ہے جو اوپر سے شروع ہوا اور ہوتے ہوتے ایک مخصوص انسان نو کی شکل میں وجود میں آیا انسان آکر یعنی حیوان ناتق یہ جنس نہیں بنتا کیونکہ اس انسان سے آگے جتنے بھی تقسیم ہے وہ اس کے افراد کی ہے انسان ایک کلی ہے اور باقی افراد اس کے جز ہیں زید عمر بکر ہم سب لوگ اس انسان کے حیوان ناتق کے افراد ہیں نہ کہ الگ سے نو بن جائے نہ کہ اس کی الگ سے نو کہا جائے گا انسان آخری نو ہے تو انسان سے لے کر جو مادہ بغیر کسی مادے کے پیدا ہوا تھا اس دونوں کے درمیان بہت ساری اجناس ہیں اور یہ اجناس ایک ترتیب وار ہے درمیان کی ایک بھی جنس سلپ ہو جائے تو اگلا نو یا اگلی چیز جو ہے وجود میں نہیں آئے گی تو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ عقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے اور نقل یعنی قرآن اور حدیث اور باقی دلائل بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے عالم کو پیدا کیا ہے انواعا و اجناسا ہر جنس اصل میں ایک نو تھی جب وہ کسی دوسرے اشتراکی مادے کچھ امتیازی خصوصیات ہیں اس امتیازی خصوصیات کی وجہ سے وہ الگ سے ایک نو بن گئی اب وہ درخت جس کے اندر نشو نمہ تھا وہ اور وہ مادنیات جن کے اندر نشو نمہ نہیں تھا تو اس سے وہ ایک الگ نو بن گئی اس اپنی امتیازی خصوصیت کی وجہ سے وَجْعَلَ لِكُلِّ نُوع وَجِنس ہر نوع اور جنس کے لیے اللہ نے خواس بنائے کچھ ان کی خاصیتیں رکھیں فَنَوْعُ الْإِنسَانِ چونکہ آخری جو نوع ہے وہ انسان ہے مثلا تو فَنَوْعُ الْإِنسَانِ مثلا مثلا انسانی نوع کی اگر ہم بات کریں تو اس انسانی نوع کا خاصہ کیا ہے شاہ صاحب نے اس کو عقلی طور پر سمجھایا کہ یہ انسان اس کا سب سے بنیادی خاصہ جو اسے حیوانات سے باقی تمام حیوانات سے الگ اور ممتاز بناتا ہے وہ النتق بولنے کی صلاحیت بولنے کی صلاحیت یہ جانوروں میں نہیں ہے اور بولنا کسے کہتے ہیں نتق کسے کہتے ہیں یہ ایک مستقل لسانیات کی بحث ہے جس شاہ صاحب نے آگے جا کر ارتفاقات میں بھی چھیڑا ہے اور تفہیمات میں تو بری تفصیل بیان کی ہے کہ جانور بھی اگرچہ ایک آواز نکالتا ہے چاہے وہ گدہ ہو گھوڑا ہو یا کوئی اور شیر ہو کوئی بھی ہو اس کی آواز ایک تسلسل رکھتی ہے کیونکہ اس کا بھی موہ اور حلق ہے اس حلق سے اس کے بھی آواز نکلتی ہے تو حلق کے نیچے سے لے کر موہ کے ہونٹوں تک یہ جو پورا کا حلق ہے جہاں سے آواز نکل رہی ہے اس آواز کے اندر تسلسل اور یکسانیت ہوتی ہے جو جانور کے اس میں سے نکلتی ہے انسانی مرحلے پہ جب زندگی آئی تو انسان نے اس آواز کی تکتی کی جس کو ہم کہتے ہیں حرف تحجی ایک مفرد حرف حرف آواز تو علف سے لے کر یا تک ایک تسلسل رکھتی تھی اور جب انسانی سطح پر زندگی آئی اور انسانی سطح پر ارتقاء کر کے حلق یہاں تک پہنچا تو اس نے اس آواز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا حروف کی تکتی کی اور پھر حرفوں کے جوڑنے سے اس نے اپنے دل میں یا دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات اور اشارات جو رموز اس کے دماغ میں آئے تھے کوڈ آئے تھے اس کو اس نے ان الفاظ کے ذریعے سے دوسرے انسان کے سامنے بیان کیا دماغ کی سکرین پر جیسے ہی وہ کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو جو اس کے اشارات اس کا کوڈ میچ کر جاتا ہے اس کے دماغ کا اس چیز کے ساتھ اس پر ایک خاص تاثر پیدا ہوتا ہے اس تاثر حروف سے پھر افعال اور اسمہ بنائے دنیا کے ہر زبان کے اندر تین ہی چیزیں ہوتی ہیں حرف فیل اور اسم تو حرف بنیاد ہوتی ہے اس حرف سے یا افعال وجود میں آئیں گے یا اسمہ وجود میں آئیں گے اس اسمہ افعال اور حروف کے مجموعے کا نام کلام ہے شیر میں نہیں ہاں کسی کو اگر اپنی نقل اتارنا سکھا دیں تو وہ نقل کر سکتا ہے میاں میں چوری کھانی ہے تو توتے کو آپ پڑھا سکتے ہیں کسی بندر کے زبان سے یہ بات لیکن وہ آپ کی نقل کرے گا جتنا آپ اس کو بیان کریں گے یا جتنی اس کے اندر استعداد ہوگی اس کے مطابق وہ جو جملہ رٹلے رٹلے وہ اس کی اپنی طبعی یا نوعی خصوصیت نہیں یا آج آپ پڑھانے پر طلعے ہیں کمپیوٹر کو تو وہ اتنا ہی پڑھ سکتا ہے جتنا آپ اس کے اندر فیڈ کریں گے جتنا آپ اس کے اندر اس سے زائد تو آگلا کام نہیں کر سکتا تو انسان کی سب سے پہلی خصوصیت انتق بولنا ہے آپ جب ارتفاقات کی بحث پڑھیں گے تو وہاں اس ارتفاقات کے اندر بھی شاہ صاحب نے ارتفاق اول کی جو پہلی خصوصیت بیان کی ہے انسان کی کسی فرد کی وہ اللغہ لغت یعنی زبان بولنا ہے اظہار معافی زمیر ایسے ہی اس انسان کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وظہور البشرہ اس کی جو چمڑی ہے جل ہے یہ جانوروں کے مقابلے میں بغیر بالوں کے ظاہر نظر آتی ہے باقی جانوروں کے اوپر گرمی سردی سے بچاؤ کے لئے یہ بالوں کی کوئی نہ کوئی تیہ ضرور ہوگی زیادہ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں پر بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے شیر کے بھی بال ہوں گے اور اسی طریقے سے دوسرے جو جانور ہیں اپنی جس جس محول میں رہ رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں ان کا چمڑا کم نظر آتا ہے بال جو ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر ضرور ہوتے ہیں اس کی حفاظت کے لئے انسان کے چمڑے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی ننگی جلد واضح طور پر نظر آتی ہے بال بہت لطیف اور بہت باریک معمولی سے وہ اپنا کسی غزا کو جذب کرنے یا پسینے کو نکالنے یا سانس لینے کے لئے وہ کام میں آئیں تو آئیں لیکن چمڑا ظاہری طور پر نظر آتا ہے یہ خصوصیت کسی اور میں نہیں اسی طرح سے وہ استعواء القامہ کہ یہ دو ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے جو باقی جانوروں میں تبی طور پر ہوتا ہے بلکہ رکوع کی حالت میں انسان کی خصوصیت ہے یعنی قد اس کا جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہوتی وَفَحْمُ خِتَابِ اس کی ایک اور خصوصیت بھی یہ ہے کہ یہ بات سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی گفتگو کی جائے اظہار معافظ ضمیر انسان کرے بلکہ جانوروں کی جو اظہارات ہوتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ یہ جو اس وقت کٹا شور مچا رہا ہے تو اب یہ دودھ پینا چاہتا ہے ایسے ہی وَنَوْ الفَرْس گھوڑا ایک الگ سے نو ہے حیوان ساحل اسے کہا جاتا ہے تو اس کی خصوصیت سب سے پہلی کیا ہے السحیل کہ وہ ہنہنائے گا اس کی ایک خاص آواز جیسے انسان کی بھی سب سے پہلی خصوصیت اس کی موہ سے نکلنے والی بولی ہے کہتے ہیں بولی سے پتا چلتا ہے کہ انسان کس صلاحیت کا اور استعداد کا حامل ہے اسے ہی گھوڑے کی جو شناخت ہے اس کے ہنہنانے سے اس کی آواز نکالنے سے ہوتی ہے اور جو گھوڑوں کے ماہر جتنے بھی گھوڑوں کی تربیت کے سکول وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ہاں سب سے پہلے گھوڑے کی پہچان اس کی آواز سے ہوتی ہے کہ یہ اسیل ہے یا بیسے ہی نکارہ ہے تو اس کا خاص انہنانے کا جو انداز ہے وہ اس کی خاص خصوصیت اسی طریقے سے اس کا بال مثلا اس کے جسم پر چمڑی پر بال ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کی کمر جھکی بھی ہوتی ہے اور یہ کہ اللہ یفہم الخطاب وہ کسی خطاب کو کسی گفتگو کو سمجھ نہیں سکتا اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا اس سے پیچھے چلو مادنیات یا جو نباتات میں سے خشک نباتات ہیں جن میں سب سے پہلے شاہ صاحب نے زہر بنتی ہے تو اس زہر کی بنیادی خصوصیت کیا ہے شاہ صاحب نے کہا خاصت السم سم زہر کو کہتے ہیں تو زہر کی خصوصیت یہ ہے کہ احلاق الانسان اللذی يتناول ہو وہ انسان جو یہ زہر کھا لے تو اس انسان کو وہ ختم اور تباہ برباد کر دیتا ہے وہ انسانی جسم میں جا کر اس کا جو سسٹم جس کی اساس پر اس کی حیات برقرار ہے وہ اس کو منقطع کر دیتا ہے ہوتا کیا ہے کہ یہ زہر انتہائی گرم اور انتہائی خوشک ہوتا ہے ہر وہ چیز انسان کے لئے زہر ہے جس کے اندر یہ دو بنیادی خصوصیات آلہ ترین درجے پر پائی جاتی ہیں انسان کی جسم کا خاص ٹمپریچر ہے وہ ٹمپریچر جو اس کے اعتدال کی حالت میں اس رکھتا ہے آج ہم نے دریافت کر لیا کہ وہ ساڑھے اٹھانوے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اگر بخار بھی ہو تو ایک سو پانچ ایک سو چھے یا جتنا بھی ڈاکٹر نے تجویز کیا وہاں تک تو وہ قابل برداشت ہوتا ہے لیکن یہی ٹمپریچر شوٹ کر کے ہنجی ایک سو بیس تیس تک پہنچ جائے تو حرارت اپنے دائرے سے باہر نکل گئی تو انسان کی رگیں اور انسان کے جو اجزاء ہیں وہ اس حرارت کو برداشت نہیں کر پاتے جو بھی زہر ہوتا ہے وہ جا کر جسم کی حرارت کو بہت یعنی اس حد پر لے جاتا ہے جو انسان کی برداشت سے باہر ہوتا ہے دوسرا اس زہر کی بڑی خصوصیت یہ ہوتی کہ وہ خشکی پیدا کرتا ہے خشکی کے نتیجے میں وہ جو لطیف رگیں ہیں جسم میں جو خون کا دوران اور گردش اور بلخصوص دماغ کی رگیں بہت لطیف اور بڑی مخصوص ہوتی ہیں وہ خشکی کی وجہ سے چٹک جاتی ہیں اور ادھر سے خون پوری گردش کے ساتھ حرارت کی وجہ سے پھیلتا ہے تو کوئی ہو گیا ہم نے کہا ہارڈ ٹیک ہوا یا برین ہمبرج ہوا یا کچھ بھی آپ اس کا نام دے لیں تو ہر وہ چیز زہر بن جاتی ہے جو یہ کام کر رہی ہے کہ حد سے زیادہ حرارت اور حد سے زیادہ خشکی اب شاہ صاحب نے کہا کہ زہر کی تو وہ حد ہے جو انسان کے اندر قابل برداشت نہیں ہوتی اور اس کو تباہ برباد کر دیتی ہے یا جیسے شاہ صاحب نے کہا وَخَاسَتُ الزَنْجَبِيل حُکَمَانِ ہن جی سوٹ زنجبیل کہتے ہیں سوٹ کو تو یہ سوٹ کی بنیادی خصوصیت جو دریافت کی ہے وہ الْحَرَارَةُ وَلْيَبُوسَ اس کے اندر بھی خشکی اور گرمی ہوتی ہے وہ مزاج جن کے اندر بلغم ہے نزلہ ہے پانی کی کسرت ہے تو ان کے لئے سوٹ جو ہے بڑا فائدہ دیتی ہے کہ وہ جب سوٹ استعمال کی جاتی ہے تو وہ جو رتوبت ہے وہ چوس لیتی ہے یا خارج کر دیتی ہے پشاب کے راستے سے اور اسی طریقے سے جو ٹھنڈک جسم میں آنے کی وجہ سے ٹمپریچر ساڑھے اٹھانوے سے نیچے چلا گیا بلڈ پریشر لو ہو گیا تو اس کے اندر یہ زنجبیل یا سونٹ جو ہے اس کے اندر حرارت پیدا کر کے گرمی پیدا کر کے اس کو اعتدال پر لے آتی ہے تو اس لیے جو ہے اس کی خاصیت اس سے اس کی شناخت ہو رہی ہے ایرے سے خاصت الکافور حکمہ اور اطبعہ نے دیکھا کہ یہ جو کافور ہے اس کی بنیادی خصوصیت تھنڈک ہے البرودت تھنڈک ہے اس لیے مردوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے کفن پر کیا ہے کافور لگایا جاتا ہے تو جب چیز فریز ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز تو اس کا ٹوٹنے پھوٹنے کا عمل ریزہ ریزہ ہونے کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے وہاں ایسی جگہ پر کیا ہے کافور لگایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو شاہ صاحب نے کچھ حیوانات کی کچھ ایسی طریقے سے مادنیات کی کچھ چیزیں جو انسان کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں ان کی خصوصیات بیان کی وَعَلَى هَذَلْ قِيَاس اسی پہلو سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے جمیع الانوار مِنَ الْمَادَن وَالنَّبَات وَالْحَيْوَان اس انسان کے قریب ترین جو اجناس میں سے حیوان ہیں حیوان سے اوپر نبتات ہیں نبتات پیچھے کیا ہے مادنیات ہیں تو ہر مادن اپنی خصوصیت رکھتا ہے مادنیات میں سے لوہے کی اور اب ہم نے جتنی جتنی ہماری سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو ہم مختلف ہیں جی جو مادنیات جو کچھ کائنات میں چیزیں موجود ہیں ان کے خواست دریافت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ کس چیز میں کیا خاصیت مادنیات نبتات اور حیوانات کی الگ الگ خصوصیات ہیں ایسے ہی جو ماہرین فلکیات یا علم نجوم کے ماہرین رہے ہیں انہوں نے یہ جو آسمان پر موجود جتنے بھی سیارات یا ان کی گردشوں کا نظام ہے تو ان کے خواست اور تاثیرات بھی دریافت کر کے اس کو بھی ایک علمی اور پنی طور پر مرتب اور مدون کر دیا کہ چاند کی کیا خاصیت ہے زہرہ اور مریخ اور مشتری کی کیا خاصیت ہے شمس و قمر کی کیا خاصیت ہے وغیرہ وغیرہ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بنیادی دوسرا قائدہ کارفرما ہے وہ الخلق ہے اور اس خلق میں اللہ نے مادے سے پیدا شدہ مادے سے نئی چیز وجود بخشی اور اس وجود بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے انواع اجناس بنائی اور ہر ہر نو اور جنس کا ایک خاصہ مقرر کیا ایک مابیل امتیاز یا امتیازی خصوصیت مقرر کی تخلیق کا تعلق کسی خاص خصوصیت کو اس مادے کے ساتھ جوڑنا ہے وہ خاص خصوصیت اس کے ساتھ پیدا ہو جائے تو ہنجی تخلیق یعنی پیداوار تب ہی کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر کچھ افادیت آپ پیدا کر رہے یعنی ایسی افادیت کہ جس کے نتیجے میں انسان کی کسی حاجت کی تسکین ہوتی ہو تو آپ نے میٹیریل لیا اور اس کے اندر آپ نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس کے نتیجے میں اس میں ایک خاصیت پیدا ہو گئی وہ خاصیت انسان کو کسی نہ کسی پہلو سے فائدہ پہنچانے والی ہے تو اس چیز کو ہم ایک چیز قرار دیں گے لکڑی کا مادہ ایک ہی تھا آپ نے اس سے کرسی بنائی تو کرسی کی خاصیت اور جو بیٹھ کر کر کرسکتے کرسی کے کاموں کی جگہ پر اس استعمال نہیں کر سکتے تو آپ پوری کائنات کے تمام مادنیات نباتات اور ہیوانات پر غور فکر کریں تو ہر مخلوق مخلوق ہی تب بنیں جب اس کے ساتھ کوئی خاصیت یعنی امتیازی خصوصیت جڑ گئی جب یہ بات تہہ ہے کہ ہر مخلوق مخلوق تب بنتی ہے جب اس کے ساتھ ایک خاصیت جڑتی ہے ایک امتیازی خصوصیت لگتی ہے تو اس بات کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ جب تک یہ مخلوقات موجود رہیں گی وہ خاصیت اس سے جدہ نہیں ہوگی کبھی بھی قیامت تک آگ کا کام جلانا تھا زہر کا کام مارنا تھا انسان کا کام بولنا تھا گھوڑے اور گدے کا کام ہنہنانا تھا ہنجی ڈیجو ڈیجو کرنا تھا وہ رہے گا قیامت تک تو انشاء صاحب نے اگلی بات بھی بیان کی کہ اس خلق کی قائدے کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کے اس مابی الامتیاز یا اس امتیادی خصوصیت کو اس چیز کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھیں گے وہ کبھی بھی خاصیت اس سے جدا نہیں ہوگی کیونکہ خاصیت جدا ہوئی تو مخلوق کا اپنا وجود غطرے میں وہ مخلوق ہی نہیں رہے گی اللہ کی یہ عادت جاری ہے اس کائنات کے اندر کہ اللہ تنفق خواس عم ما جعلت خواس لہا کہ اللہ نے جس چیز کے لیے جو خاص امتیازی خصوصیت مقرر کر دی ہے اللہ اس سے وہ خاصیت کبھی جدا نہیں کرتا آگ ابراہیم کی تھی آگ کا کام جلانا تھا اس کی خاصیت چھنڈا ہونا نہیں یہ یہ بات قائدہ مسلمہ کے طور پر تسلیم کیا جانا ضروری مسئلہ اب وہاں آگ چھنڈی کیوں ہی اس کا ذات الگ آرہا ہے لیکن آگ ہمیشہ جلائے گی زہر ہمیشہ مارے گا نبات ہمیشہ نشو نمہ پائے گا حیوان جس درجے کا ہوگا اس نو کے مطابق جو خاصیت اس کے ساتھ جڑی بھی ہے وہ اس سے جدا نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت بھی اس پوری کائنات کے اندر جاری ہے کہ افراد جو اس خصوصیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو افراد کے جو اس خواست کے خاص طور پر جتنے بھی مشخصات ہیں ان کے تشخص کا تائین ان خصوصیات کے بغیر نہیں ہو سکتے مثلا ہم نے کہا کہ زید انسان ہے تو جو انسانی خاصہ ہے وہ زید میں پایا جائے گا تو زید کا تشخص وجود میں آئے گا ورنہ وہ انسانیت کے دائرے کی مخلوق نہیں ہوگی جس طرح کا تشخص ہے جس طرح کی وہ خاصیت رکھے گا اسی کے مطابق وہ ہوگا وَتَعَيُّنًا لِبَعْذِ مُحْتَمَلَاتِهَا ان خواص کے احتمالات میں سے کوئی نہ کوئی احتمال ضرور اس میں متعین ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ زید کی آواز نحیف ہو بیماری کی وجہ سے یعنی نتق تو ہوگا لیکن اس کا درجہ کم ہو کسی آرزے کی وجہ سے اور ایک دوسرا عجمی ہے اس کی آواز بلند ہو اس کی جسمانی ساخت کی بنیاد تو اس خاصے کا کم سے کم پہلو ہو یا زیادہ سے زیادہ پہلو ہو ضرور اس کے افراد میں وہ ضرور پہ جائے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا وہ خاصہ اس سے جدہ ہو جائے جب یہ بات ہے تو فَكَذَلِكَ مُمَيِّزَاتُ الْأَنْوَاعِ خُصوصاً فِي خَواصِ اجْنَاسِہا کیا مطلب یعنی یہ کہ ہر نو جس درجے کی آگئی اس درجے کی نو میں اس سے پہلے کی جتنے بھی اجناس جو پہلے اصل میں انواع تھیں وہ بھی اس کے اندر پائی جائیں گی مثلاً حیوان ہے تو حیوان میں نباتی خصوصیت بھی تو ہے نا کہ اس میں بھی نشو نماع ہوتا ہے اس حیوان کے اندر نباتات سے پہلے مثلاً مادنی خصوصیات بھی ہیں اگر اس حیوان کا جائزہ لیا جائے اور اس کا تحلیل اور تجزیہ کیا جائے آج کل تو بڑا آسان ہو گیا لیبارٹری سے تجزیہ کرنے کا کہ اس حیوان میں فاس فورس کتنا ہے اس کے اندر فلاں مادن کتنا ہے فلاں سالٹ کتنے ہیں اس کی مقدار کیا ہے تو مقدارات بھی اب کیا ہے متعین ہو چکی ہیں تو وہ بھی مادنیات بھی اس کے اندر ہوں گے اور اس مادنیات سے اوپر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی اس کے اندر ہوگی تو کائنات کی پچھلی ترتیب کی تمام چیزیں جس درجہ کی نو ہے اس کے اندر بترتیب موجود ہوگی وَأَنْتَكُونَ مَعَانِ حَاظِ الْأَسَامِي الْمُتَرَتِّبَةُ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوسِ کہ ان تمام ناموں یا انوانات جو ہم نے اجناس اور انواع کے پہلے بنائے تھے مثلا وہ سب کے سب اپنی ترتیب بار اس مخلوق کے اندر کیونکہ خلق کی بحث ہو رہی ہے تو اس مخلوق کے اندر ضرور پائے جائیں گے مثلا جیسے شاہ صاحب نے کہا الجسم تو انسان جسم بھی ہے انسان الْنَامِ بھی ہے انسان ایک حیوان بھی ہے اور اگر انسان کے فرد کی بات کریں گے تو مثلا زید جو ہے وہ ایک انسان بھی ہے وہ ایک حیوان بھی ہے وہ ایک نشو نماء رکھنے والا نامی جسم بھی ہے وہ ایک جسم متلق بھی ہے اس پر جسم کا اطلاق بھی ہوتا ہے اور اگر اس سے پیچھے جائیں گے تو وہ ایک جوہر بھی ہے اور اس جوہر سے بھی اگر پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو آپ ماشاءاللہ پہنچ جائیں گے جب آگے روح کی بات آگی جی روح کی بحث آئے گی تو وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے تو یہاں تو شاہ صاحب قائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی ایک مخلوق وجود میں آئے گی تو اس مخلوق سے پہلے کے تمام اجناس و انوا اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے ابدا کے بعد سے ابدا کے بعد سے یہ مخلوق یا نوع وجود میں آئی ہے اسی ترتیب کے ساتھ اس میں وہ تمام چیزیں پہی جائیں گے تخلیق کا مطلب خلق کا مطلب یہ ہے اب اب یہ جو انسان آپ کو نظر آرہا مثلا یہ جو تشخص آپ کو حیکل نظر آرہا ہے اس میں یہ تمام چیزیں پچھلی ترتیب بار ایک دوسرے کے اندر جکڑی بھی ہیں متشابقہ کہتے ہیں یہ جو املیوں کو املیوں کے ساتھ ملا دیا جائے اس کو شبکہ جال ایک جال کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بربوط ہیں یعنی اس کی حیوانیت اس کی جسمیت اس کی مادنیت اس کی تمام چیزیں ایک جال بنا کر اس کے پورے وجود کے اندر پائی جاتے ہیں فی الظاہر ظاہر میں ثم يدرق العقل الفرق بینہا ویزیف کل خاصت الاماہی خاصت لہو اب ظاہر میں تو وہ سب جمع ہو کر آپ کو اس کا جسم نظر آرہا ہے اس چیز کا مخلوق کا جو بھی اس کا منظر نامہ ہے وہ اگر زید ہے تو زید نظر آرہا ہے عمر ہے تو عمر نظر آرہا ہے بکر ہے تو بکر نظر آرہا ہے گھوڑا گدہ آپ نے دیکھا ہے تو وہ آپ کو ظاہر میں نظر آرہا ہے اب یہ ظاہری طور پر تو وہ ایک وحدت ہے جی لیکن عقل فرق کرے گی کہ اس کا جو جسم ہے وہ جسم سے آیا ہے اس کے اندر جو نشو نما ہے وہ حیوان سے آئی ہے اس کے اندر جو مثلا ہنہنانے کی بات ہے یہ اس کی فرسیت کی وجہ سے آئی ہے یا بولنا ہے تو اس کے انسانیت کی وجہ سے آیا ہے اس فرد کے اندر تو جب فرد کا ظاہری جسہ دیکھیں گے تو وہ تو ایک تمام وحدتوں کی پوٹ ہے لیکن عقل فرق کرے گی کہ یہ جو بات ہے یہ کہاں سے آئی ہے جی اب چونکہ یہ آئی ہے اس کا ابدا ہوا تھا اور ابدا کرنے والا جو مبدع یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے جس سے اس کے اس انسان کی مخلوقات کا تسلسل شروع ہوا تھا تو اس انسان کے جسم کے اندر یہ جو پورا ڈھانچہ نظر آ رہا ہے اس کی نمائندگی کرنے والا بھی تو کوئی حصہ تو ہوگا اسی کو شاہ صاحب نے کہا ہے نقطت نورانیت و حقیقت فردانیت یجل طور عن طور حاض اتوار المتغیرت المتغیر بھئی جب اس کا جسم جسم سے آیا اس کا نشو نماء جسم نامی سے آیا فلا 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 آ سے آیا تو جو اس کا خالق و مالک ہے اس کی نمائندگی کرنے والا بھی تو کوئی نکتہ ہونا چاہیے اسی کو کہا گیا کل مولود یولد علال فطرہ فطرت اسلام پر انسان پیدا ہوا ہے ہر بچہ کیونکہ جو اس کا واجد ہے یا مبدع ہے یا اس کا پیدا کرنے والا ہے یا جس کو واجب الوجود کہا ہے یا فلاسفہ نے اسے نفس القلیہ کہا ہے جو بھی اس کا نام آپ رکھلو اس کی نمائندگی کرنے والا بھی تو کوئی نہ کوئی اس کے وجود کے اندر حصہ ہوا تو انسان کو یا کائنات کی چیزوں کو مخلوق ماننے والا پر لازم ہے کہ خلق کے اس پہلو کا ادراک کرے کہ ہر مخلوق کسی نہ کسی خاصیت اور امتیازی خصوصیت کے ساتھ جڑیوی ہے اور دوسری یہ قائدہ اور ذابطہ ہے کہ جس مخلوق کے ساتھ جو خاصیت جڑ گئی قیامت تک وہ اس نے جدا نہیں ہوئی سمہ یدرک العقل الفرق بینہ عقل فرق کرتی ہے اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے تناظر میں خصوصیات جو اس سے جدا نہیں ہوتی ان خصوصیات کا تذکرہ یہاں شاہ صاحب لے کر آئے ہیں وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَوَاسَ قَسِيرَةٍ مِنَ الْأَشْيَائِ چونکہ ہم جب مخلوق کہہ رہے ہیں تو خلق کے اندر دو باتیں لازمی ہیں یہ زبان نہیں یاد کر لیں جب بھی مخلوق کا لفظ آئے گا یا الخلق کی استعلاح استعمال ہوگی تو خلق مخلوق وجود میں تبائے گی جب اس کا کوئی خاصہ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو خاصہ اس مخلوق کے لیے ہے اس مخلوق کے وجود میں لانے کا وہ سبب ہے اگر وہ خاصہ جدا ہو گیا تو مخلوق نہیں ہے اگر آپ اسے مخلوق کہہ رہے ہیں تو اس مخلوق کا ایک خاصہ اور یہ جس درجہ اجناس و انواس سے ہو کر آیا ہے تو ہر جنس اور نو کا ایک نمائندہ وہاں پر موجود ہوگا تو وہ اگلے درجہ کی مخلوق وجود میں آئے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اشیاء کے خواست بیان کی ہیں اب چونکہ یہاں علماء کو سامنے رکھ کر مذہبی ذہن کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب اپنے بنیادی قائدے اور ذابطے سمجھا رہے ہیں تو یہ مخلوق کے ساتھ خاصے کا لازم ملزوم ہونا اور خاصے کا کبھی جدا نہ ہونا اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تناظر میں بیان کر رہے ہیں ورنہ منطقی اور فلسفیوں کے ہاں تو یہ بات بنیادی لاجک کی ہے کہ ہر چیز اپنے بنیادی خاصے کی بنیاد پر مابیل امتیاز کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوئی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ ایک خاص قسم کا حریرہ بنایا جاتا تھا عربوں کے ہاں جن کے اجزاد تین چیزیں ہوتی تھی یہ جو چھان بورا ہوتا ہے اس کا جو کا جو کا جو چھلکا آٹا نکال لیتے ہیں تو اوپر جو چھلکا رہ جاتا ہے اس کو نخالہ کہتے ہیں وہ دود اور شہد ان تینوں کو ملا کر ایک حلوہ بناتے تھے اس مریض کے لیے جو انتہائی کمزور ہو گیا دل کا عارضہ اس کو لاحق ہو گیا اس کو نقاط ہو گئی غزہ حضم نہیں ہو رہی تو یہ سب سے لطیف ترین اور بہترین غزہ عربوں نے دریافت کی تھی کہ دود جو فوراں حضم ہو جاتا ہے خاص طور پر اونٹ کا اور اسی طریقے سے شہد اور کیونکہ آج کل بھی یہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جو پھوکٹ کھایا کرو جو کسی زمانے میں جانوروں کو کھلایا کرتے تھے تو اب وہ پھوکٹ اس کو نقالہ کہتے ہیں یعنی چھان لیا آپ نے چھان بورا اوپر ہے تو چھلکے چونکہ یہ حضم کرنے میں اور آنتوں سے کراس کرنے میں فائبر اس میں ہوتا ہے تو آدمی جلدی سے حضم کر لیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مریض کو کہ مریض کے دل کو فائدہ دیتا ہے راحت بخشتا ہے فرحت بخشتا ہے یہ تلوینہ تو اب اس تلوینے کی ایک خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اب جب بھی اور جس وقت بھی آپ یہ تلوینہ نامی حلوہ تیار کریں گے تو اس کی یہ خاصیت ضرور ظاہر ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کالا دانا ہے الحبت السوداء شفاؤن من کل دائن اللہ السام ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت سام کسے کہتے ہیں موت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا السام اَلْحَبَّتُ السَّوْدَا کیسے کہتے ہیں کولونجی کولونجی جیسے کہا جاتا ہے یہ کالا چھوٹا سا دانا سیاہ ہوتا ہے تو یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاصیت ہے کہ شفاء من کل دائن ہر ایک بیماری میں یہ شفاء ہے اِلَّا السَّامِ سوائے موت تو سام موت کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے سام راج یعنی موت کا راج تو جہاں جہاں موت تاری ہو یعنی جس نظام سے جس محول سے موت تاری ہو جائے وہ کہا ہے سام راج کہلائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان کر دی ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خصوصیت بیان کی تیسری حدیث یہاں پر لائے ہیں اس کے یہ الفاظ جو یہاں شاہ صاحب لائے ہیں یہ تو مسند احمد میں امام احمد کی روایت میں ہیں یہ جو واقعہ جس واقعہ کے زیل میں بیان کیے گئے ہیں یہ واقعہ بغاری مسلم میں بھی موجود ہے تو کچھ لوگ مدینہ میں آئے اور وہ بیمار پڑ گئے ان کو اسحال جاری ہو گئے کسی خاص چیز کے کھانے سے اس طرح کی چیزیں کھا کر آئے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ وہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں چلے جاؤ اور ان اونٹوں کا پشاب بھی پیو اور ان کا دودھ بھی پیو تو دودھ اور پشاب پینے کا حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بغاری مسلم کی روایت میں یہ شفا کا لفظ نہیں ہے لیکن امام احمد کی روایت میں ہے کہ شفاؤن لزارابتی بطونہم ان کے پیٹ میں جو جرسومہ یا جو زہریلا ہنجی مادہ موجود ہے اس کے لیے یہی شفا ہے یہی میدے کے اس مرض میں ان امراض کا یہی علاج ہے تو یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان کی اونٹ کے پشاب کی اور اونٹ کے دودھ کی اور اطبعہ نے اس کو اسی تجربے کے مطابق درست پایا اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خصوصیت بیان کی یہ بھی مشکات شریف کی کیا ہے میں روایت ہے ترمزی بن ماجہ کی روایت اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرم ہارن جارن یہ شبرم جو ہے گھسنے والا ایک سی پی ہے جو جس کے ذریعے سے کیا ہے جسم میں حرارت اطبع استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کے بارے میں حضور نے خصوصیت بیان کی کہ یہ انتہائی گرم ہے اور انسانی جسم میں سے جو مواد ہے پانی وغیرہ یا کچھ فالتو چیزیں ہیں یا زہریلے مادے ہیں ان کو جاری کر کے نکال دیتا ہے باہر یہ دراصل مسحل جیسے وہ کہتے ہیں اسحال لانے والا تو اسحال لانے کی خصوصیت بیان کی ہیں جو آدمی بھی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ خاصہ اس کے اندر ضرور تو طبی خواس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیے تھے وہ شاہ صاحب نے یہاں کے تناظروں میں بتلا دیا کہ یہ یہ خواس ہیں جو کیا ہے ظاہر ہوتے ہیں تو دو بنیادی قائدے آگئے پہلا قائدہ الابدا تسلیم شدہ ہے اسی طریقے سے دوسرا قائدہ الخلق قرآن میں کہا خلق السماوات والارض یا خلق الجان کا لفظ آیا بائبل میں ہے ویدوں میں ہے آپ کے فلسفہ کے ہاں آئے آپ کے کیا نام ہے تمام مذاہب میں ہیں کوئی دنیا کا زیہوش انسان خلق کی اس تعریف کا یا اس خصوصیات کا انکار نہیں کر سکتا ہر منطقی ہر سائزدان ہر فلسفر کو یہ بات ماننی ہے کہ تخلیق کا مطلب ہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے جو اس شے کے ساتھ جڑ گیا اسی سے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے اور وہ خاصہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا تسلیم شدہ دوسرا قائدہ والسالسہ تیسرا قائدہ شاہ صاحب کہتے ہیں تدبیر عالم الموالید تیسرا قائدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے پیش آئی کہ جب آپ نے مخلوقات پیدا کی اور ہر مخلوق کا اپنا ایک خاصہ اپنا ایک دائرہ کار ہے اپنے اپنی خصوصیت اور اپنی امتیازات کی وجہ سے دوسرے مخلوق سے جدا ہو گئی تو جب مختلف خصوصیات ہوئیں تو ان مخلوقات کے اندر ٹکراؤ ہوگا جب بھی آپ جدا کریں گے تو ہر ایک کی جدائیگی کے بعد ان کا کوئی دائرہ کار متعین کرنے کی ضرور پیش آئی کہ اس کا یہ دائرہ ہے اور اس کا اگر آپ دائرہ کار مقرر نہیں کرتے اور کوئی سسٹم نہیں بناتے تو یہ مخلوقات آپ اس میں ٹکرائیں گی اور ٹکرانے کے نتیجے میں کیا ہے ان کی وہ خصوصیات یا تو ایک دوسرے میں مرج ہونے کی وجہ سے خصوصیت ختم ہو کر رہ جائے گی اس کا بطور مخلوق کے وجود خطرے میں پڑ جائے گی جی اگر برابر کی چوٹ ہے اور اگر برابر کی چوٹ نہیں ہے کوئی بڑی مخلوق آ گئی تو اس نے چھوٹی مخلوق کو اگر نگل لیا تو ظاہر ہے تب بھی کیا ہے کائنات میں تخلیق کا عمل ہاں جی متاثر ہو گیا تو دونوں شکلوں میں جو مخلوق وجود میں لائی گئی ہے وہ مخلوق اس مخلوق کا وجود خطرے میں پڑ گیا اس کی امتیازی خصوصیت ختم ہو کر مابل اشتراک کی طرف چلا گیا حالانکہ اس کائنات کے اندر جتنی انواع و اجناس بنائی گئی ہیں وہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ہیں تو ان کے درمیان ایک سسٹم بنانا لازمی اور ضروری ٹھہرا جب مختلف خیالات اور مختلف خصوصیات کے حامل افراد ہوں تو ان کو کسی ڈسپلن میں لانے کے لیے کسی نظام کی ضرورت ہوگی تقسیم کار کی ضرورت ہوگی کہ آپ یہ کریں آپ یہ کریں آپ کا یہ دائرہ ہے آپ کا یہ دائرہ ہے اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو تدبیر کہتے ہیں کہ جتنے بھی موالید ہیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی موالید ہیں مادنیات نباتات حیوانات ہنجی ان تمام موالید سلاسہ کا جتنا بھی عالم ہے ہر ایک کا دائرہ کار مقرر کر دینا اور اسی طریقے سے فلکیات میں اگر چلے جائیں تو سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں ہنجی ان تمام کا اپنا اپنا دائرہ کار زمین ہے اور چاند ہے یا سورج ہے ان کی گردش کا اپنا اپنا مہور تاکہ وہ اپنے مہور اور دائرے سے باہر نکل کر اور کسی دوسرے کے ساتھ تکرا کر اپنا وجود ہی خطرے میں نہ پیدا کریں کیونکہ جو مخلوق پیدا کی ہے وہ قیامت تک کے لیے پیدا کی ہے وہ مخلوق من کلی من کلی الوجو یعنی پورے طور پر فنا نہیں ہوگی جب تک کہ پوری کائنات کے فنا ہونے کا فیصلہ نہ ہو تو اس وقت تک برقرار رکھنے کے لیے تدبیر یا سسٹم ضروری اس تدبیر کے لیے ہی قرآن حکیم نے استعمال کیا مدبر السماوات والارض جیسے خالق السماوات والارض کہا یا بدی السماوات والارض کہا ایسے ہی قرآن حکیم میں مدبر السماوات والارض کا جملہ بھی استعمال کیا گیا تدبیر تو یہ تیسرا قائدہ یا تیسرا اللہ کا جو کمال ہے اس کائنات کے اندر یہ بھی قرآن سے ثابت ہے تدبیر کسے کہتے ہیں نظام کسے کہتے ہیں ہر نظام اس کے کچھ مطلوبہ مقاصد ہوتے ہیں جب بھی کوئی چیز جس کو وجود بخشا گیا ہے یا جس کو مخلوق بنایا گیا ہے جو فرد موجود ہے ہر نظام ان افراد یا اس مخلوق سے کوئی کام لینا چاہتا ہے کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ تدبیر کا مطلب سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو مقاصد اس سسٹم کے پیش نظر ہیں ویسے ہی نتائج لے کر آنا ویسے ہی نتائج حاصل کرنا ہمیشہ ہر سسٹم اپنے کچھ مقاصد متعین کرتا ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ ان مخلوقات کی موجودگی میں جو تہہ شدہ مقصد ہے وہ کیسے حاصل کیا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں وَمَرْجِعُهُ الٰى تَسْيِّرِ حَوَادِسِهَا مُوَافَقَةً لِلنِّظَامِ الَّذِي تَرْتَزِيهِ حِکْمَتُهُ ہر سسٹم کے پیچھے ایک حکمت یا مخلوقات کو استعمال میں لاکر واقعات و حوادث وجود میں لاتا ہے مُفضیتاً اِلَى الْمَسْلَحَةِ الَّتِي اِقْتَزَاهَا جُودُهُ اور وہ جتنے بھی حوادث و واقعات ہیں وہ اس عالی مسلحت کو پورا کرنے کے لیے ہیں جو اصل وجود بخشنے والے نے اپنے پیشے نظر رکھے ہر سسٹم کا ایک قائد اور ایک نگران ہوتا ہے جو اس سسٹم کا خالق اپنے سسٹم سے وہ مطلوبہ نتائج لینا چاہتا ہے وہ مسلحت وہ حکمت پوری کرنا چاہتا ہے تو جتنے بھی یہ مخلوقات ہیں یہ جتنے بھی موجودات ہیں ان موجودات سے یا اس نظام کے دائرے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اس حدف کے حصول کے لیے مخلوقات کے درمیان تغییر و تبدل وہیا کہ اس سسٹم کی کٹ پتلیاں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنے مقاصد و اہداف کے لیے کیا استعمال میں لاتا ہے اب مثلا ہم ملکی نظام کے بارے میں دیکھیں تو ملکی نظام کی کٹ پتلیاں اس کی سیکورٹی فورس پولیس ہے اس کی بیروکریسی ہے اس کی عدلیہ ہے اس کی فوج ہے اب سسٹم چلانے والی قوتوں کے یہ اجزاء ہیں جو اس مثلا سیاسی نظام میں جو افراد کسی جغرافیائی حدود میں موجود ہیں ان سے وہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرتا اب اس نظام کے پیچھے جو مثلا مسئلت ہے سرمایہ داری کی اگر بالفرض تو یہ ساری کٹ پتلیاں جو ہیں وہ اس کے مطابق کام کریں اور اگر کسی جماعت اور تنظیم اور ایسے نظام کے پیچھے انسانی بھلائی اور فلاہ بہبود پیش نظر ہے تو حکومت کے تمام کل پرزے نظام کے تمام کل پرزے اس کے مطابق کیا ہے حرکت میں آئیں گے اور وہ تمام نتائج پیدا کرنے کے لئے کردار ادا کریں گے اب شاہ صاحب نے اس پوری کائنات کا جو عالمگیر نظام ہے جس کو تدبیر کہا گیا ہے اس کے عمور یا اس کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس تدبیر کے نتیجے میں کیا کیا کام ہوئے مثلا جیسا کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں مثلا بارش برسائی بادل بنائے اور بادلوں سے بارش برسی بادلوں کی بارش سے بارش زمین پر برسی اور اس زمین کے اندر سے کیا ہے نبات الارض ہن جی اور وہ فصل لِيَأْكُلَ مِنْهُ الْنَّاس وَالْأَنْعَام انسان کھائیں اور جانور اس چارے کو استعمال میں لائیں فَيَكُونُ سَبَبًا لِحَيَاتِهِمْ الَا عَجَلٍ مَعْلُومٍ اور وہ کھانا پینا اس مخلوق کا ایک مقررہ مدت تک اس قررہ عرض میں وجود بخشنے کا سبب بنے تو مخلوق یہ جو مخلوق ہے اس کی غذا مہیا ہونی چاہیے کیسے مہیا ہوگی تو اس سے متعلق جتنے بھی حوادث و واقعات ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ وجود میں آئے کہ پانی کے بخارات اٹھا کر بادل کی شکل اختیار کریں بادل سے کیا ہے بارش برسے بارش زمین کو سہراب کریں وہاں سے فصلیں ہوگئے اور یہ حضرت انسان اور حیوان کھائے اور یہی پانی دریاؤں سے بیہ کر دوبارہ سمندر میں جائے اور پھر بخارات بن کر دوبارہ آئے اور پھر پہاڑ سے یہ اس کا ایک سرکل یہ واقعہ ایک وقوع وقوع پذیر ہوا اس کا ایک سسٹم بنائے تاکہ مخلوق کے لیے جو مطلوبہ مقاصد اور اہداف ہیں اس کی بقا کے ورنہ اگر اس انسان کو کھانا پینا نہ ملے تو یہ زندہ کیسے رہے گا اس قررہ عرض پر کیسے وجود اس کا ہوگا تو نظام قائم کیا ایک مثال دے کر یہ تدبیر کی مثال ہے اب اس تدبیر میں کوئی نئی چیز تخلیق نہیں ہوئی نئی چیز تخلیق نہیں ہوئی بلکہ جو چیز تخلیق شدہ تھی پانی تخلیق شدہ تھا بادل اس کا اپنا بننے کا عمل ہے اس کی تخلیق کا عمل ہے نباتات زمین میں سے فل فرور وغیرہ نکالے ان کی پہلے مرحلے میں تخلیق ہو چکی اور پھر جو سمجھ لیجئے کہ بیروکریسی ہے فرشتے ان فرشتوں کی ذمہ یہ سارے کام لگے جو تمام مذہب کے ہام تسلیم شدہ ہے اور اگر آپ فرشتہ نہیں بھی مانتے تو اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ طبعی اجزاء پانی ہی کے اوپر گئے ہیں بادل کی شکل اختیار کی ہے کوئی ہوا ہے جو کھینچ کر اس کو پہاڑی علاقے میں لاتی ہے اور وہاں برستے ہیں اور دوبارہ سرکل اس کا تو چاہے آپ اس کو طبیعتی قوانین کے تحت ماننے یا مذہب کو ماننے والے فرشتوں کے ذریعے سے ماننے لیکن ایک سسٹم ہے نظام ہے تیہ شدہ ہے کہ جب بھی یہ محول یا یہ موسم آتا ہے تو بارش ضرور برستی ہے ایسا حبز کا محول ہو تو بارش کے قطرے ضرور زمین پر گرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو کہتے ہیں تدبیر تدبیر میں کوئی نئی تخلیق نہیں ہوتی تخلیق جب بھی ہوگی تو وہ الخلق کے دائرے کی چیز ہوگی تدبیر میں ان مخلوقات کو اس پانی کو اس بارش کو اس پھل فروٹ کو اس انسان کو ایک نظام کے اندر پھرویا گیا ہے ایک مثال دی دی شاہ صاحب نے دوسری مثال دی وَكَمَا أَنَّ اِبْرَاہِيم صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اُلْقِيَ فِي النَّار ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا فَجَعَلَهَ اللَّهُ تَعَلَىٰ بَرْدًا وَسَلَامًا لِيَوْقَا حَيَّن اب معاملہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ابراہیم پیدا ہوئے ہے ابراہیم کی جسم کی اور روح کی ساخت ایسی ہے کہ وہ ان اس دور میں اپنے دور کے تمام انسانوں میں ایسے کامل موتدل اور معیاری انسان ہیں جن کو پیدائش کے وقت مقرر کر دیا گیا کہ انی جائلوکا لِلنَّاسِ امامہ کہ انسانیت کا آپ امام ہیں اور امام وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار اپنے افعال اپنے دائروں میں ایک معیار اور نمونہ ہو اس کا فعل اس کا خلق اس کا کردار اس کے تمام پہلوں بطور معیار اور نمونے کے پیش نظر رکھے جائیں اچھا اگر کسی سوسائٹی کا یا کسی مخلوق کا معیار ہی ختم ہو جائے تو وہ مخلوق بتدریج فنا کی گھاٹ اتر جائے گی کہ نہیں جبکہ انسانیت کو ایک مقررہ مدت تک اس قررہ عرض پر ہو جائے تو پھر کائنات کے وجود میں لینے کی کیا ضرورت ہے پھر ابراہیم اگر فنا ہو جائے مثلا تو ابراہیم سے پیدا ہونے والی نسل اور اس نسل میں اس کائنات کی پیدائش کا سبب بننے والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کا نطفہ موجود ہو تو آپ کیسے وجود میں آئیں گے جب آپ وجود میں نہیں آئیں گے تو اس کائنات کے وجود میں لانے کا مقصد اور حدف کیا ہے تو اب ابراہیم کے وجود کا بقا یہ اس کائنات کی مسئلت کلیہ ہوئی اب یہ مسئلت فنا ہو رہی ہے اب آگ اپنا کام کر رہی ہے آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا گیا نمرود نے ڈال دیا اب سوال پیدا ہوتا ہے اس اسم ابراہیم کو زندہ کیسے رکھا جائے تو شاہ صاحب نے یہاں تو کوئی تفصیل نہیں بیان کی چونکہ یہاں شاہ صاحب کی یہ کتاب تفصیلات کے لیے نہیں یہاں اصل دائرہ ہے قائدہ کلیہ سمجھانا قائدے کے زیل میں اگر کوئی بطور بات آ جائے تو وہ اجمالی طور پر ذکر کرتے ہیں کیونکہ تفصیلات کے لیے تو ایک مستقل باب چاہیے بننا تو یہ کتاب بڑی لمبی ہو جاتی قائد و کلیوں کی کتابوں میں تفصیلات نہیں ہوتی وہاں بنیادی ذابطے بیان کیا جاتے تو شاہ صاحب نے ان اصول اور قائدوں کی روشنی میں ان واقعات کی تشریحات بیان کی ہیں اس کا نام شاہ صاحب نے رکھا تعویل الاحادیث کہ جو انبیاء کی احادیث اور باتیں ہیں ان کی تعویل اور اس کی تعبیر تو وہاں شاہ صاحب نے بات بیان کی اب دیکھو آگ کا کام ہے جلانا اور وہ اپنی فل ڈگری کے ساتھ جلا رہی ہے اب وہ جس پہاڑ کے دامن میں آگ جل رہی ہے جس علاقے میں وہ جل رہی ہے عراق ہے یا فلسطین ہے بہرحال تو پہاڑی علاقہ ہے اس سے اوپر کا جتنا شمالی حصہ ہے وہاں یخ تھندک برف اور تیز تھنڈی ہوائیں چلنے کا عمل ہے جس کو پرانے حکماء نے طبقہ زم حریر قرار دیا ہے اور ویسے بھی فضا کے اندر بھی اب ہم یہاں موجود ہوتے ہیں تو ہمارا جہاز جب تین ہزار فٹ کی بلندی پر جل رہا ہوتا تو وہاں باہر کا ٹمپریچر آرہ ہوتا ہے کوئی باون ڈگری کوئی پتہ نہیں کیا مائنس ہنجی ففٹی ٹو ففٹی سکس وغیرہ اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے تیس ہزار فٹ کی بلندی پر ہوا اتنی ٹھنڈ ہے کہ وہاں مائنس میں اور ایسا مائنس جو یہاں انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا تو آپ دیکھئے کہ ہواوں کے مختلف طبقے ہیں یہ ہوا جو کررہ ارز کے ساتھ ہے تو یہاں آگ جل رہی ہے اس نے اس فضاء جو کررہ ارز کے ساتھ مل رہی ہے اس کا ٹمپریچر ہائی بنایا ہے لیکن وہ جو تین ہزار فٹ کی بلندی پر مثلا تھنڈی ہوا ہے تو اب تدویر کام کر رہی ہے آگے تدویر کے چار دائرے بیان کی ہیں اس کی تفصیل بیان کرتے وقت قبض بست احالہ اور الہام ہر سسٹم اور تدویر کے یہ چار بنیادی ٹول ہیں کہ جب بھی سسٹم کو کوئی مطلوبہ نتائج لینے ہوتے ہیں تو جب بھی تکراؤ پیدا ہوگا جب مابی الامتیاز میں یا الگ خصوصیات رکھنے والی مخلوقات میں تکراؤ ہو تو اس تکراؤ کے وقت کسی قوت کو مطلوبہ نتائج کے لئے کیا کر دیا جائے ہوا نکال دی جائے اور کس قوت کو کیا ہے پم کر کے ہوا بڑھا دی جائے تاکہ نتیجہ جو ہے تو اگر ہوا بڑھا دی آپ نے تو اس کو کہتے ہیں بست اور اگر ہوا نکال دی تو اس کو کہتے ہیں قبض اور اگر وہ زی ہوش مخلوق ہے یعنی خیالات رکھنے والی ہے تو خیالات اس کے دماغ کے اندر بطور الہام کے ڈال کر اس کی سوچ بدل دی جائے ہوتے ہیں ان کے ذہنی خیالات کو بدلنے کے لیے جو خیالات انڈیلتا ہے اور آج کل تو یہ انڈیلنے کا طریقہ بڑے اہستہ بڑے طریقے سے جس کو ٹریننگ برین واشنگ وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے الہامات ڈالے جاتے ہیں وہ الہام ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا الہام شیطانی بھی ہوتا الہام اور اگر یہ تینوں ٹول بھی کہیں کام نہ کر رہے ہوں تو پھر آخری ٹول کیا ہوتا ہے احالہ کہ اس چیز کو ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں لے جاؤ یعنی مادہ ایک حالت سے کنورٹ ہو کر دوسری حالت میں چلا جاتا ہے ہوا آگ کے اوپر سے گزرے گی تو ظاہر ہے کہ اگر تو ہوا تھنڈی ہے تو گرم ہو جائے گی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل گئی یا جیسے پانی آپ نے گلاس کے اندر برف ڈال کر رکھی بھی ہے باہر سے ہوا گزری تو وہ تھنڈے گلاس کے ساتھ لگی تو یہی ہوا پانی بن گئی احالہ ہو گیا یعنی یہ مادہ جو پانی ہوا کا مشتویل تھا یہ کنورٹ ہو کر کیا بن گیا پانی کا کترہ بن گیا اور یہی پانی جب آپ نے اس کو عبالا آگ جلائی اس کے نیچے تو یہی ہوا اور بن کر فضا کے اندر تحلیل ہو گیا تو یہ اس کو کہتے ہیں احالہ تو چار بنیادی قائدے اور ذابطے ہمیشہ چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں آپ دیکھئے کہ ایک طرف آگ فل ٹمپریچر پر ہے اور ایک طرف طبقہ زمہریر میں کیا ہے مائنس ٹمپریچر موجود ہے اب تدبیر ہے کہ اس ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کو باقی رکھا جائے زندہ رکھا جائے تاکہ نسل انسانی کا میعار فنہ نہ ہو باقی انسان مرتے ہیں تو مر جائیں لیکن یہ انسان اگر مر گیا تو میعار ہے یہ اگر نوئے انسانیت کی فنہ کا ذریعہ بنے گا اس کو باقی رکھنا اس کو محفوظ رکھنا تو ہر سسٹم اپنا بنیادی بیج ہوتا ہے وہ فنہ کر دیتا ہے اس بنیادی بیج کی تو جو بھی جائرے میں اسے حفاظ رکھی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو برقرار رکھنا ضروری تھا تو وہ ہوا وہاں سے آتی ہے طبقہ زمحریر اور آکر جہاں آگ بھڑک رہی ہے اور تو جہاں جہاں ابراہیم کا وجود اس آگ کے اندر جا رہا ہے طبقہ زمحریر نے یعنی تھنڈی ترین ہوا جو مائنس میں تھی اس نے ویسے ابراہیم کے چاروں طرف آ کر اپنا احاطہ کر لیا اب مائنس اور یہ جو پلس دونوں کے ملنے سے وہ ٹمپریشر وجود میں آیا جو آپ کو جہاز میں بیٹھ کر ملتا ہے اب جہاز اگر آپ بنا سکتے ہیں کہ ایسی کوئی شیٹ لگائیں ایسا کوئی میٹیریل آپ نے لگایا کہ باہر مائنس 52 ہے اور اندر آپ کا جو ٹمپریشر ہے وہ جناب 22 ہے تو دونوں کے درمیان ایک اتدال کی قیفیت جار ہے اس کی حفاظت کے لیے اس عالمگیر تذبیر نے اپنا سسٹم ایکٹیو کر کے اس ہوا کو جو طبقہ زمہریر کی تھی اس کو کیا بست کر دیا اور یہ آگ جو نیچے سے ٹمپریشر پیدا کر رہی تھی اس کے اندر کیا کر دیا اس کو قبض کر دیا اور اس کے بردم وسلام على ابراہیم کہ آگ کا وہ حصہ جو ابراہیم کے وجود سے ٹکرا رہا ہے اس کو ہم نے حکم دیا کہ تُو تھنڈی ہو جائے اب یہ تھنڈی ہونے کے لیے چونکہ اوپر سے دوسری ہوا کا بست ہو گیا تو دونوں کے نتیجے میں وہ کیا ہوگئی اب یہاں یہ نہیں ہے کہ آگ کی خصوصیت ختم ہو گئی آگ اپنا کام کر رہی ہے نیچے لیکن دوسری آگ کے ملنے سے اعتدال کی حالت پیدا ہونا یہ بھی تو اس آگ کی یا اس ہوا کی خصوصیت ہے جو آگ کے درمیان اور اس ٹھنڈک کے درمیان موجود تھی اس کو مثال دی وَكَمَا اَنَّ اَيُّبَ عَلَيْهِ السَّلَام کَانَ اِجْتَمَعَ فِي بدنِهِ مَادَّةُ المرز کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں مرز کا مادہ جمع ہو گیا بیمار ہو گیا اب جو کچھ انہوں نے غذا کھائی یا جس قسم کا وہاں کا محول اس کے نتیجے میں ان کے وجود کے اندر مواد زہریلہ جمع ہونا شروع ہوا جس نے پھوڑے پھنسیاں اور جناب جس کو آج کل یہ کیا کہتے ہیں سورہ سفلس اور سیکوس وغیرہ جو زہر ہیں وہ ان کے جسم میں وجود میں آگئے اب ایک طرف ایوب نبی ہے اور دوسری طرف اگر وہ اس مرز میں ختم ہو جاتے ہیں تو جس قوم کی طرف مبوض کیے گئے ہیں یا جس قوم کی اصلاح کے لیے وہ مقرر کیے گئے ہیں وہ پورا کا پورا عمل کیا ہو جائے گا وائنڈ اپ ہو جائے گا تو اب مرز کا علاج بیان کیا گیا فَأَنْشَأَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَيْنًا اللہ نے ان کے لیے ایک چشمہ پیدا کیا اس چشمے کے اندر وہ تمام اجزات ہیں جو ان تمام زہروں کو جسم سے خارج کرنے کا سبب بننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے تھے تو عَيْنًا فِيهَا شِفَاءُ مَرْزِهِ ان کے مرز کے شفا بخشنے کے حوالے سے اس پانی نے اپنا کردار ادا کیا پانی جیسے ہی پیا تو اس کے نتیجے بھی وہ امراض خارج ہو کر باہر نکل گیا تو تدبیر ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی کام کی بھی ایک مثال دی تدبیر کے طور پر کما ان اللہ تعالی ناظرہ الہ اہل الارض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس قررہ ارض پر جب نظر ڈالی ناظرہ الہ اہل الارض تو فَمَقَتَهُمْ عَرْبَهُمْ وَعَجْمَهُمْ تو عربوں کی اور عجبیوں کی انسانی جتنے بھی اقوام اور یہاں نظام اور مملکتیں موجود تھیں ان کا جب انہوں نے جائزہ لیا اور دیکھا اللہ پاک نے تو ان کی خرابیاں ان کی ہنجی تباہی اور بربادی کا پہلو جو ہے وہ اتنا غالب ہو چکا تھا کہ اگر یہ برقرار رہتا قیسر و قسرویت کا اور مکہ کا یہ نظام تو انسانیت اپنے انسانی شرف سے محروم ہو کر تباہی اور بربادی کے ایسے دھانے پر پہنچی کہ فنا ہونے کہ بلکل قریب ہے اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ جب بھی کسی مرکب کے اندر ایسی خرابی پیدا ہو جائے جسی اس کی حیات ترکیویاں ٹوٹنے لگے اس کے ایٹم ٹوٹنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ مرکب بکھر جائے گا قیامت اس پورے قرہ عرض اور اس پوری جو نظام ہمارا گرد و پیش میں مخلوقات کا موجود ہے اس کے اس حیات ترکیویاں کے ٹوٹنے کا نام اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب اس میں کوئی نفع بخش یا آلہ درجے کی صلاحیت رکھنے والی مخلوق ختم ہو جائے کیونکہ جب اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا تو ہر بدبودار یا ہر سڑیوی مخلوق کا یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ فنا کی گھاڑ اتار دی جاتی ہے تو اللہ نے جب قرہ عرض پر نظر دوڑائی اور دیکھا عربوں کے نظام کو بھی جس کا مرکز مکہ مکرمہ ابو جہل اتبا شہبہ تھے اور عجمیوں کے بھی یعنی قیسر و کسرہ کو بھی تو ان کی خرابیاں اور ان کی کوتاہیاں جو ہیں اللہ نے دیکھی تو اللہ کو شدید غصہ آیا مقاطہ اللہ نے بوز کا اظہار کیا غصے کا اظہار کیا اور اس بوز کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے فعوحا الہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے انتقام کی حالت اور اس برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انقلاب کی وحی کی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان ینزرہم کہ ان کو ڈراؤ اور ویجاہدہم اور ان کے خلاف جہاد کرو ان کو راستے سے ہٹاؤ ان کے خلاف انقلاب برپا کرو لیخرج من شاء من الظلمات الان نور اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جن کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے یا جن کو توفیق حاصل ہو جائے وہ ظلمتوں کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے سیدھے راستے پر آ جائے عدل کا نظام قائم کریں یعنی انسانی جو اصل انسانیت ہے نوئے انسانی کا وہ میعیار دوبارہ زندہ کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو یہ بھی تدبیر یہ بھی گویا کہ عالمگیر سسٹم کا لازمی نتیجہ تھا کہ اس دنیا کے اندر نبی آ کر ایک عدل و انصاف کا جو ظلمتوں کو توڑنے والا اور روشنی اور عدل کو پھیلانے والا ہو وہ قائم کریں یعنی نظام عالمگیر نظام نے یہ نظام قائم کرنے کی ذمہ داری اوحا الہ نبی اپنے نبی کو وحی کی اور نبی نے ہر اپنے امتی پر زور لگایا آخری خطبہ میں اعلان کر دیا کہ جس کو بھی میں نے یہ بات پیغام دیا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِوَا جو یہاں حاضر موجود ہیں وہ تمام غائبین تک اور پھر وہ جو موجود ہیں وہ اگلے غائبین تک قیامت تک کیا ہے اس پیغام کو انقلاب کے پیغام کو آگے منتقل کرتے چلے جائیں اب یہ شاہ صاحب نے گویا کہ چار مثالیں دے کر یہ بات واضح کی کہ تدبیر دراصل ہنجی اس سسٹم کو کہتے ہیں جو نظام کو اپنے مطلوبہ مقاصد کے طور پر چاہیے ہیں اور چونکہ اس پورے نظام میں اشرف المخلوقات انسان ہے تو انسان کے لئے یہ نظام ہے تو جتنی مثالیں آگے دے رہے ہیں شاہ صاحب ہنجی وہ سب انسانوں کے فائدے کے لئے کھانا پینا انسانوں کو فائدے کے لئے ابراہیم کا زندہ رہنا انسانوں کے میعار کو برقرار رکھنے کے لئے ایوب علیہ السلام کا مرض سے ہنجی درست ہونا اس قوم کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیقہ ہونا یہ اس پوری ہنجی کائنات میں امام الانبیاء کے وجود کو اور ان کے اس قائم کردہ نظام کو دنیا میں غالب کرنے کے لئے تو نظام عالمگیر نظام کو سمجھانے کے لئے بھی نظام سے متعلق بنیادی امور واضح کر دیئے یہ تدبیر کی بنیادی تعریف اور اس کے اثرات اور نتائج ہے اب چونکہ یہ تدبیر کا بنیادی قائدہ ذابطہ بطور سسٹم کے اس کو سمجھانا یہ بلی اللہ فلاسفی کا بڑا بنیادی تیسرا قائدہ ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو لوگ کتابوں میں پہلے بھی بکری بھی تھی شاہ صاحب نے اس کو باقائدہ اصول اور اس کی جو اثر آفرینی ہے اس کو واضح کیا ہے اب چونکہ یہ بہت اہم ترین مسئلہ تھا تو شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں تیسرے قائدے کی تدبیر کی سسٹم کی کیونکہ یہ مرکزی قائدہ ہے اگر سسٹم سمجھ میں آ گیا تو اگلے چتنے بھی ابواب ہیں جتنے بھی پہلو ہیں وہ خود بخود سمجھ میں آئیں گے بر اور اسم مجازات وغیرہ ارتفاقات اور اسی طریقے سے سعادت انسان کو قانون کا پابند کیوں بنایا گیا ان تمام کا تعلق کس کے ساتھ ہے سسٹم کے ساتھ ہے پہلے کے نتیجے میں تو صرف بغیر کسی اس کے مادہ بنا دیا ابدا میں خلق میں مخلوق پیدا کر دی تو مخلوقات کا وجود یہاں تک تو ساری دنیا مانتی ہے بات تو آگے سسٹم کی ہے یہاں کا دانشور یہاں کا مولوی یہاں کا پیر سسٹم نہیں مانتا نظام کو نہیں سمجھتا جب نظام کو نہیں سمجھتا تو وہ جو دین کے بنیادی احساسی امور ہیں یا قانون کی جو اثر آفرینی ہیں وہ اسے سمجھ میں نہیں آتی تو اس لئے شاہ صاحب نے اس کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں وَتَفْصِيلُ ذَلِقَ اس کی ایک تفصیل ہے چونکہ سسٹم سمجھانا چاہتے ہیں تفصیل ہے اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اَنَّ الْقُوَاءَ الْمُودَعَ فِي الْمَوَالِيدِ اور وہ خصوصیت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی تو جتنے عالم موالید ہیں یعنی مادنیات نباتات اور حیوانات حیوان میں انسان بھی یہ جتنے بھی موالید ہیں یا اس کائنات کے اندر موجود ہونے والی مولود ہونے والی جتنی بھی قوتیں ہیں جو رکھی گئی ہیں ان کے اندر جو خاصیت رکھی گئی ہے وہ ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی اللَّتِ لَا تَنْفَقْ قُعَنْحَ اب جب خاصیت جدا نہیں ہوگی اور ہیں یہ الگ الگ اور رہ رہے ہیں ایک ہی جگہ پر تو ضرور ان میں کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوگا تو لَمَّا تَزَاحمت وَتَصَادَمت جب ان میں تصادم اور ان کے درمیان مزاحمت اور ٹکراؤ کا عمل ہوگا تو اوجبت ہوا تو اوجبت حکمت اللہ حدوث اتوار مختلفت تو اللہ کی حکمت نے اس کائنات کی تمام قوتوں کے حوالے سے اللہ کی حکمت نے یہ بات لازمی قرار دی کہ یہ جتنی مخلوقات اور موالید وجود میں آ رہی ہیں یہ مختلف نویت مختلف لہروں کی شکل میں مختلف دائروں کے اندر وجود میں آئے اور وہ جو دائرے ہیں ان قوتوں کے بعضہ جواہر وبعضہ آراز بعض قوتیں وہ ہیں جن کا تعلق اس مخلوق کے ساتھ جوہر کی حیثیت سے ہے اور بعض قوتیں وہ ہیں جن کا تعلق ایک عارضے کے طور پر ہے کہ ایک وقت میں ہوئی اور ایک وقت میں نہیں ہوئی کسی چیز کے اوپر ایک عارضی طور پر ایک چیز عارض آیا اور کبھی بدل کر دوسری طرف چلا گیا پھر جو آراز ہیں وہ یا افعال ہوں گے یا ارادے ہوں گے اب ایک آدمی ایک وقت میں ایک فعل کر رہا ہے تو یہ فعل اس کو عارض ہوا ہے عارضہ ہے کیونکہ وہ مستقل ہر وقت تو اس کے ساتھ جڑا بنی ہے ایک آدمی نے نماز پڑھی مثلا تو نماز کا وہ فعل کر رہا ہے تو جس دورانیے میں وہ یہ کام کر رہا ہے ہم اس کو کہیں گے نمازی ہے تو نماز ایک ایسا فعل ہے جو وقتی طور پر اس کو عارض ہوا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا نمازی تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں اس کے ساتھ جہر کے طور پر رگیویں ہیں یہ سوئے اٹھے بولے ادھر ادھر جہاں بھی جائے وہ اس کے وجود سے جدا نہیں ہوں گی وہ جواہر کہلاتے ہیں پھر یہ عارض جو ہیں اما افعالن یا تو وہ اس انسان کے اس مولود کے افعال ہوں گے اور اگر وہ ہنجی زویل ارادہ ہے یعنی زندہ ہے جیسے جانور ہے یا انسان ہے تو اس زوات الانفس یعنی جن کے اندر روح موجود ہے تو اس کے وہ یا ارادے ہوں گے ابھی فعل تک وجود میں نہیں آیا ارادوں کی حد تک تو اراداتن و افعالن او غیرہما یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں گے ہنجی نہ ارادہ ہے نہ فعل ہے اس کے علاوہ اور ہنجی چیزیں اس کے اندر ہیں کہ مثلا حرکت یا اسی طریقے سے آپس کے ملنے کے نتیجے میں کچھ ان کے اوپر خواس اور اثرات ظاہر ہوئے اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتوار اس پر تاری ہوئے ہیں ہر مخلوق پر جوہر کی شکل میں یا ارز کی شکل میں یہ جو اتوار ہے یہ جو کیفیات اس کے اوپر آئی ہیں طور یعنی ایک دورانیے میں ایک چیز کا آنا اس کو طور کہا جاتا ہے ایک دور ہوتا ہے اور ایک طور ہوتا ہے تو دور اصل میں یہ اسطلاحات دونوں مولانا سندھی نے جہاں استعمال کی ہیں ان میں طور بڑا ہے اور دور اس کے درمیان اس کے اندر چھوٹے جز کو کہتے ہیں بعض محققین نے اس کا الٹ کیا ہے کہ طور چھوٹے چھوٹا جو وقت ہے آرزی اسے طور لہر کہیں گے اور دور جو ہے اس کو بڑا کہیں گے بہرحال جو بھی مان لیا جائے وَطِلْكَ الْأَطْوَارِ لَا شَرَّ فِيهَا بِمَعْنَا عَدْمِ صُدُورِ مَا يَقْتَزِيهِ سَبَبُهُ اَوْ صُدُورِ زِدُّ مَا يَقْتَزِيهِ یہ جو حالت تاریخ ہوتی ہے یا یہ جو جوہر کے طور پر اس کے اندر موجود ہوتی ہے اس میں فی ذاتی ہی نہ تو کوئی برائی ہے کوئی خرابی نہیں یہ جو عارضی طور پر اوقات انسان کے اوپر تاریخ ہوتے ہیں لَا شَرَّ فِيهَا اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ان معنی میں کہ عَدْمِ صُدُورِ مَا يَقْتَزِيهِ سَبَبُهُ کہ اس کے سبب اس کی جو علت ہے اس نے اس طور کو پیش کرنے یا وجود بخشنے کے حوالے سے کرداری ادا نہیں کیا کوئی بھی طور یا فعل تب ہوگا کہ جب اس کا سبب پایا جائے گا اگر سبب تقاضہ نہیں کر رہا تو وہ وجود میں کیسے آئے گی تو ایسی صورت میں سبب کے نہ ہونے کی صورت میں اس چیز کا نہ ہونا اس میں کوئی شر اور برائی کی یا خرابی کی کوئی بات نہیں اَوْ صُدُورِ زِدَّ مَا يَقْتَزِيهِ یا وہ تقاضہ کر رہا ہے اور وہ چیز وجود میں آگی یا اس کی زد وجود میں آئی تو ایسی صورت میں بھی اس کے اندر فیز آتی کوئی برائی کی بات نہیں بات یہ کہ یہ طور اگر کسی فائدے کیلئے آ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے اچھا ہے اور اگر کسی برائی کو پیدا کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کیا ہے برائی جیسے مثلاً چھوری کا کام ہے کاتنا اب چھوری کاتتی ہے اس کے اس فیل کے اعتبار سے کوئی برائی نہیں وہ انسان پر چلائی جائے یا سبزی پر چلائی جائے یا جانور پر چلائی جائے اگر چھوری کی نسبت سے دیکھیں تو اس کاتنے میں کوئی شر نہیں ہے اس کو ہم ہمیشہ کیا کہیں گے اچھی چھوری اچھی تلوار کہ جس کام کے لئے وہ بنائی گئی تھی کاتنے والا وہ اس نے کام کیا چاہے اس سے کسی کا بازو کٹا گلا کٹا یا کوئی سبزی کٹی یا کوئی گوشت بنایا یا کوئی اور کام آپ نے کیا اس چھوری کی نسبت سے اس میں کوئی شر کی بات نہیں ہے خرابی یا اچھائی جس چیز پر وار ہوا ہے اس کی نسبت سے ہے کہ انسان کو کاتا اس نے تو انسان کی نسبت سے کیا ہے یہ شر ہے اور انسانی کی نسبت سے اگر اس نے سبزی کٹی تو انسان کے لئے سبزی کا کٹ کر انسان کے لئے تیار ہونا کیا ہے تو فی ذات ہی کسی چیز میں نہ شر ہے نہ خیر بلکہ خیر ہی خیر ہے ان معنوں میں کہ وہ چیز جس مقصد کے لئے پیدا کی گئی تھی جس طور کے لئے پیدا کی گئی تھی جس حالت کے لئے وجود میں لائی گئی تھی اس نے وہ کام کیا ہے یہ بحث آپ اساس انقلاب میں پڑ چکے ہیں جی قرآنی اساس انقلاب میں یہ بحث پڑ چکے ہیں اس لئے شاید جلدی معاملہ حل ہو جائے جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثال بیان کی کہ قل قطع حسن من حیث انہو یقتزی جوہر الحدید کاتنا چھری کا یہ لوہے کے جوہر کا تقاضہ ہے اور جہاں بھی وہ کاتے اس کو حسنن ہی کہیں گے کہ یہ اچھا کام کیا سکتا ہے اس کو برا نہیں کہیں گے وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا اگرچہ اس فعل کو برا کہیں گے اس حیثیت سے کہ اس نے کسی انسان کا ہاتھ کٹ دیا بِنِيَتِ انسانِن من حَيْسُ فَوْتِ بِنِيَتِ انسانِن انسان کا کوئی پورا کٹ گیا کوئی ہاتھ کٹ گیا کوئی عذب کٹ دیا اس نے تو پھر ہم کہیں گے اس نسبت سے کہیں گے برا ہے لیکن اس چھری کی نسبت سے تو بہت اچھی ہے وَلَكِنْ فِيهَا شَرٌ بَمَعْنَ حُدُوسِ شَيْءٍ غَيْرُهُ اَوْفَقُ بِالْمَسْلَحَتِ مِنْهُ انسانی مسلت کے اعتبار سے یہ برائی اس لیے ہے کہ اس نے آ کر ایک شر پیدا کر دیا کہ انسان کاٹ دیا انسان کو اس نے نقصان پہنچا دیا تو یہ انسانی مسلت کے تناظر میں یعنی کسی آرزے کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ برائی ہے ورنہ فی ذات ہی تو اس کے اندر برائی اور خیر کا معاملہ بِعْتَوَارِ الْآَسَارِ گویا کہ اثر کے اعتبار سے آثار کے اعتبار سے یعنی اعراض کے اعتبار سے ہے جوہر کے اعتبار سے لوہے کے جوہر اور ذات کے اعتبار سے کیا ہے اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں اَوْ عَدْمَ حُدُوْسِ شَيْنْ اَاثَارُهُ مَحْمُودَةِ یا یہ کہ اس نے سبزی کاٹی اور اس سے ہاں جی انسان کی نسبت سے مسلت سے آثار محمودہ یعنی اچھے آثار اس سے ظاہر ہوئے اگرچہ سبزی اپنی جان سے گئی مرغی اپنے جان سے گئی لیکن کھانے والے کو تو سواد آگیا اس کے لئے تو آثار محمودہ ہے اس کے لئے برغی زبا ہوگی اب جب یہ یعنی شر ہمیشہ نسبت ہی ہوتا ہے چیز جب بھی وجود میں آئی ہے تو اس میں اصل سے تو کیا ہے اس کا جو طور یعنی حالت تاری ہوئی ہے وہ اصل میں تو کیا ہے خیر تو کائنات میں شاہ صاحب کہتے ہیں جتنی بھی قوتیں رکھی گئی ہیں لوہے میں جیسے کاٹنے کی قوت گھوڑے میں دوڑنے کی قوت گھوڑا تو دوڑ رہا ہے سر پر اس کا ٹاپ اس کا پاؤں جو ہے کہاں پڑ رہا ہے زمین پر پڑے پہار پر پڑے یا کسی کے اوپر کسی کو روند کر گزر جائے گھوڑے نے تو اپنا کام صحیح کیا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے سینے پر لگا ہے یا کسی پتھر پر لگا ہے یا کسی سڑک پر ہے یا کسی درخت کے کومپل کو اس نے تباہ و برباد کر دیا یہ الگ بات ہے وہ اس کی نسبت سے ہم اس کو آثار کو شر یا خیر کہیں گے تو ہر قوت جو اس کائنات کے اندر رکھی گئی ہے اس کا ایک طور ہے اور اپنے طور یا اپنی حالت یا اپنی کیفیت یا اپنی خصوصیت کے اعتبار سے اس میں کوئی شر نہیں ہے شر اس کی نسبت اور اس کے آثار کی بنیاد پر اب شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ویزہ تحییت اسباب حاضر شر اگر مخلوقات کے باہمی ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ نسبتی شر کہیں پیدا ہو اس کے اسباب وجود میں آ رہے ہوں تو اللہ کی جو اپنے بندوں پر رحمت اور لطف ہے مہربانی ہے اور اس کی جو قدرت اس پوری کائنات پر ہے اور اس کا علم جو تمام قوتوں کی کارکردگی پر کیونکہ وہ شہنشاہ مطلق ہے اور جو سسٹم چلانے والا ہوتا ہے وہ اپنے کل پرزوں کی ایک ایک حرکت کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کے تمام پہلو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں جو کنٹرول روم میں بیٹھا وہ ہے وہ ہنجی کیمرے لگائے یا کوئی بھی کرے وہ اپنے تمام فورسی جو نظم و نسک پر کام کر رہی ہیں ہنجی وہ اس کی نگاہوں میں ہیں اور وہاں سے وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں شر پیدا ہونے کے امکانات ہیں یا ہونے والے ہیں تو وہی پر ہنجی وہ جو مطلقہ منتظم جو اس کا نمائندہ وہاں پر موجود ہو تو پکڑو فلانے بندے کی گردن دبوچ لو کہ آج کل جو حرم کا انتظام ہے وہ سارا کمپیوٹرائز کر دیا اور وہ کیمرے پورے حرم کے ہر ہر صف ہر ہر کالم ہر ہر گوشے کونے کھدرے کی وہ تصویریں چل رہی ہیں تو وہاں وہ ایک تصویر دکھاتا ہے نا کہ وہ لوگ رکو میں جا رہے ہیں احرام پہناوا ہے بندے نے ہنجی اور لوگ رکو میں جا رہے ہیں کالا کلوٹا سا کوئی نوجوان کالی ڈاڑی والا ہے اور وہ کھڑاوا ہنجی اس کی حرکات عجیب و غریب سی ہیں کہ بجائے رکو میں جانے کے وہ کھڑے ہو کر پورے اس کو دیکھ رہا ہے تو ذرا سی دیر میں کیا ہے شرطہ وہاں پہنچتا ہے اور گردن سے پکڑ کر گسیٹ کر اس کو کیا ہے لے جاتا ہے تو جہاں بھی کنٹرولنگ آتھارٹی ہے اگر اس کے پاس تمام نگرانی کا انتظام ہے تو تمام جتنی بھی حرکتیں اور جتنی بھی قوتیں کارکردگی کر رہی ہیں تو ظاہر ہے اور اللہ میاں نے تو اپنے ہاں بہت بڑا کنٹرول روم وہاں لوہ محفوظ میں بنا رکھا ہے تو وہاں ہر وقت کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ہر ہر چیز جو ہے وہ اس کے علم میں ہے کنٹرول میں ہے تو قوتوں یعنی وہ سسٹم کا تدبیر کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام قوتوں کے تمام پہلووں کو پیش نظر رکھ کر اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرے مثلا مطلوبہ اہداف کیا ہے انسانوں کی بقا ان پر لطف ان پر رحمت اس پر مہربانی انسانیت کی بقا ان کے لئے بہترین نظام وغیرہ وغیرہ تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے چار بنیادی کام اس ہنجی تدبیر کے لئے اپنے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لئے پیش نظر رکھے بالقبض والبست و احالہ وال احالہ والالہام جیسے اساس انقلاب میں آپ یہ خیر و شر کی بحث پڑھ چکے ہیں ایسے ہی آپ کے موضوعات کے اندر کسی دوسرے موضوع میں ہنجی یہ جو تدبیر الہی کے چار بنیادی اناثر تدبیر الہی کے چار بنیادی اناثر یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پر کہ کس قوت کو قبض کرنا ہے اور کس قوت کو بست کرنا ہے کس قوت کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ کرنا ہے اور کس قوت کے ذریعے سے الہامات ڈال کر اس کی قوت کو تبدیل کرنا ہے چار چیزیں اور دنیا کے ہر نظام میں یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں حَتَّى تُفْزِيَةِ تِلْكَ الْجُمْلَةُ الْعَمْرِ الْمَطْلُوبِ ان تمام قوتوں کے باہمی اس طریقے سے مرتب نظام سے وہ مطلوبہ نتیجہ پیدا ہو جائے جو اس سسٹم کو مطلوب ہے اور چونکہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے عدل پر قائم کیا ہے انسانیت کی بقا پر قائم کیا ہے تو قوتوں کا جو مجموعی عمل ہے اس پورے مجموعی عمل کا حدف انسانی بقا ہے اور اس انسانیت کی حفاظت کے لیے ہی سارا کام ہے مثلا ایک انسان کی حفاظت کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر ہیں جو اس کے جسم کی ساخت کو برقرار رکھنے اس کائنات میں موجود دیگر جو ریزز موجود ہیں ان کا انسانی وجود کو تحلیل تباہ و برباد کرنے کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے اس کے اوپر وہ فرشتوں کا پورا ایک بربوط نظام موجود ہے جو اس کی بقا کے لیے کردار ادا کرتا ہے بغیرہ بغیرہ اس تدبیر کے بنیادی دائرے وہی چار اب چاروں کی شاہ صاحب نے تعریف کر کے تدبیر کا یعنی سسٹم کے جو مطلوبہ نتائج کے چار ہتھیار ہیں ان کا تذکرہ کر کے اس تدبیر یا سسٹم کو واضح کر دیا نمبر ایک عمل قبض قبض قوتوں کو روکنا ان کی لگامیں کھینچ لینا کہ قوت کے اندر اس درجے کی طاقت نہ رہے کہ وہ شر والی حالت پیدا کر سکے جو حدیث میں آیا ہے بخاری شریف اور مسلم میں یہ روایت ہے بخاری میں بھی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک مومن انسان ہوگا اور وہ باہر جب نکلے گا دجال آئے گا تو دجال کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا میں گھومے گا وہ اعور بھینگا دجال جو سب سے آخر میں آئے گا جس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے مسیح یعنی پورے قررہ عرض پر سیر کرنے والا عیسیٰ کو بھی مسیح کہا جاتا ہے مسیح سیاحت سے ہے کہ سیاحت کرنے والا پوری دنیا میں گھوم پھرنے والا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پوری دنیا میں گھومیں گے اس لئے ان کو مسیح دجال کہا جاتا ہے مسیح کوئی مقدس لفظ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ دجال کے لئے کیوں استعمال ہوا جو بھی مسیح ہو یعنی سیاحت کرنے والا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے یسو تو الگ ہو گیا نا وہ تو نام ہو گیا یسو تو وہی عیسیٰ ہے نا یسو جو ہے عبرانی زبان میں عربی کا عیسیٰ ہے جیسے جیکب جو ہے وہ یعقوب ہے بغیرہ بغیرہ تو اسحاق اسحاق علیہ السلام ہے تو ایسے یسوع جو ہے وہ عیسیٰ یعنی انہوں نے گویا کہ الٹا کر دیا عین آخیر میں لے گئے عربی والوں نے عین شروع میں لے گئے تو یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس حدیث میں ہے کہ دجال پوری دنیا میں گھومے پھرے گا لیکن دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دجال کا داخلہ ممنوع مکہ مکرمہ جس کو اللہ نے اپنا حرم قرار دیا اللہ نے اس مکہ کو محترم قرار دیا ہے اور اس احترام کی وجہ سے دجال پر یہاں کا داخلہ حرام قرار دیا اور نبی اکرم جب یسر پہنچے اور اسے مدینہ بنایا تو حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جیسے تو نے اپنے لئے مکہ حرام قرار دیا ہے ایسے ہی میرا یہ شہر مدینہ اسے بھی تو کہہ محترم قرار دے دے اس لیے اس کو حرم نبوی کہا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نہ مکہ میں داخل ہو سکتا نہ مدینہ میں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حما ہے اور کسی کے حما یا کسی بادشاہ اور شہنشاہ کے پروٹوکول کو کوئی بھی توڑ کر نہیں جا سکتے باقی سارے حرم تباہ ہو جائیں گے لیکن یہ دو حرم جو ہے ان کے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا اس کی وجہ کہ قیامت تک کے لیے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہنشاہ متلق کے اس قررہ عرض پر شہنشاہ ہیں اور جو حضرت نونوتوی رحمت اللہ علیہ نے آب حیات میں گفتگو کی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں قیامت تک آب حیات میں جو گفتگو کی ہے کہ وہ زندہ موجود ہیں اور جب زندہ موجود ہیں اپنی قبر مبارک میں تو ان کا حرم وہاں دجال کا داخلہ اسی لیے ممنوع ہے کہ وہاں بادشاہ وقت موجود ہے اپنے روزہ مبارک میں زندہ ہے اور اسی لیے مولانا نانوطوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کی بیویوں سے شادی کرنا بھی اسی لیے حرام ٹھہرا موقع جب نبی زندہ ہے تو زندہ کی بیوی سے شادی کی جائے سکتی نہیں اسی طریقے سے اگلی بات بھی حضرت نانوطوی نے بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی وراثت بھی تقسیم اسی لیے نہیں ہوئی کہ زندہ ہے تو زندہ کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے عجیب بات ہے اہل بیعت کے محبت کے اندر غرق رہنے والے لوگ نبی کو پہلے تو نعوذ بللہ وفات والا مانتے ہیں پھر کہتے ہیں جی وراثت تقسیم ہونی چاہیے حضرت فاطمہ کو دینی چاہیے تھی اور حضرت علی کو دینی چاہیے تھی بھئی جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں اب ان کے ہاں علی زندہ ہے فاطمہ زندہ ہے فلاں فلاں زندہ تو حضور صلی اللہ علیہ نہیں زندہ کیوں بھئی اگر امام علی رضا اپنے روزے میں زندہ ہے امام حسین اپنی قبر میں زندہ ہے اور جب حضور زندہ ہیں تو ان کی وراثت کیسے تقسیم ہونی چاہیے وراثت تو بردے کی تقسیم ہوتی ہے الٹے دینے پڑتے ہیں تو بات یہ ہے کہ حضور چونکہ اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں اس لئے ان کے حرم کے اندر چاروں طرف حضور صلی اللہ نے فرمایا مدینہ کے اس وقت جب دجال نکلے گا سات بڑے بڑے گیٹ ہوں گے انقابل مدینہ مدینہ کے بڑے بڑے سات دروازے ہوں گے اور ان در ہر دروازے پر اللہ پاک نے دو بڑے بڑے طاقت ور فرشتے مقرر کر رکھیں تو دجال جیسے ہی اس گیٹ کے قریب پہنچے گا تو اس کی دھنائی ہوگی تو بھاگ جائے گا تو پھر مدینہ مدینہ میں جھٹکا آئے گا مدینہ میں زلزلے آئیں گے تین زلزلے سلاسہ ظاہر ہے کہ وہاں سے چھانٹی ہوگی آخر زمانے میں کچھ منافق بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں اس لیے وہ اس کے ذریعے سے کیا ہلا کر باہر بھاگیں گے دجال کے چنگل میں پھسیں گے دجال کے آلہ اکار بنیں گے تو جب ساری صفائی ہو جائے گی تو وہاں اس مدینے کے مومنین میں سے ایک مومن باہر نکلے گا گیٹ کراس کر کے باہر جائے گا اور وہاں وہ دجال کے ساتھ اس کا مقالمہ ہوگا اس نے باہر نکل کر دجال کو کہنا ہے دجال کے ساتھ جو اس کی گفتگو ہے وہ نقل کیے یہاں کہ وہاں وہ مومن کہے گا اس دجال کو کہ تو کافر ہے وہ کہے گا میں رب ہوں دعوت اس کا یہ ہوگا نا کہ خدا مجھے خدا مانو تسلیم کرو تو وہ کہے گا کہ کیا ہے تو دجال ہے تو کافر ہے کیونکہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا اور وہ اس مومن کو نظر آئے گا کاف الف سا راف اب وہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا زندہ کر دے گا اس کے پاس ایسی ٹکنولوجی یا سائنس اس زمانے کی آ جائے گی کہ اس مردے کی جو چھتیس گھنٹے تک مرنے والے کا دماغ زندہ رہتا ہے اس کی اس کے وجود کو کہ دوبارہ زندہ آج یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا دماغ چھتیس گھنٹے تک دماغ زندہ رہتا ہے اگر دماغ کی زندگی باقی ہے تو باقی وجود کو بھی کہیں کسی نہ کسی وقت جا کر زندگی بخشنے کا علم و فن حضرات ڈاکٹر صاحبان شاید حاصل کر لیں گے اور وہ تو وہ اس بردے کو کہا دوبارہ زندہ کر دے اور زندہ کر کے پھر اس سے پوچھے گا اب بتا اب تو میں مار کر بھی زندہ کر دیا تو تو وہ کہے گا میں اس بات کی پکی گوائی دیتا ہوں میرے رسول نے بتلایا ہے کہ اب تو تو پکا ہی کافر ہے پہلے تو اگر کوئی شک تھا تو وہ شک بھی نکل گیا اب تو پکا کافر ہے اب جب دوسری دفعہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کی سائنس مہین سبت کیا ہو جائے گی کیونکہ اس وقت اس مومن کی دماغ اور قلب کا تعلق اس حضیرت القدس یا مالہ اعلیٰ کے ساتھ ہوگا کہ جس کی پاور اس کے اس قتل کے کردار کو بھی کیا ہے یا اس کے اس عمل کو بھی روک دے گی تدبیر ہے نا تو شاہ صاحب نے یہاں قبض کی مثال دی ہے کہ دجال جو ہے انت دجال یرید ان یقتل العبد المؤمن فی المررت الثانیہ کہ دجال اس مومن بندے کو دوسری مرتبہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کو قدرت نہیں دے گا کہ اس مومن کو قتل کر سکے باوجود اس بات کے جس آلے سے جس زہر سے جس کیمیکل سے اس نے پہلے اسے قتل کیا تھا وہ بھی اسی طرح اپنا فنکشنل ہے کام کر رہا ہے اور وہ جو آلات اور ذریعے جس کے ذریعے سے اس کو مار نا تھا وہ بھی درست ہیں وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ مومن قتل نہیں ہوگا تو یہ گویا کہ اس قوت جو قتل کرنے کی صلاحیت تھی اس کو کیا کہ ہو جائے گا قبض روک لیا جائے وعمل بست اور بست کی مثال کیا ہے قوت کا وافر مقدار میں آنا مثال اس کی وہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لئے چشمہ زمین میں سے نکالا تھا کس بنیاد پر برکز الارض قرآن نے کہا ارکز برزرک حاضا مغتسلن باردن شراب کہ اپنے پاؤں کی ایڑی زمین پر اس کی ٹھوکر مار تو جیسی ٹھوکر مار ہو گئے تو اس میں چشمہ پھوٹے گا اب عام حالات میں کوئی آدمی کتنی ٹھوکریں مارے زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے وہ نہیں پھوٹ سکتا وہ تو بلکہ اسی نوے فٹ تک بور کرنا پڑتا پھر کہیں جا کر پانی نکلتا ہے خاصی مسئیبت کرنی پڑتی ہے لیکن ایوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اپنی ایڈی ماریں تو یہاں سے چشمہ نکلے گا اب یہ قوت جو پانی کے نکلنے کی ہے اب اس میں بست ہوا اور پہاڑی علاقوں میں ایسی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں کہ جہاں کاریز زمین کے اندر چل رہی ہوتی ہیں تو ان میں اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں اس کی بھی شاہ صاحب نے تفصیلات بیان کی ہیں جہاں ایوب علیہ السلام کے واقعے پر تاویر الاحادیث میں گفتگو کی ہے وَلَيْسَ ایسے ہی بعض جو اللہ کے مخلص بندوں یا صحابہ کے حوالے سے آتا ہے کہ بعض جہادوں میں انہوں نے ایسے ایسے کام اپنے جسم سے کیے ہیں کہ عقل اس کا بظاہر تصور نہیں کر سکتی نہ وہ نہ اس جیسا کوئی اور آدمی جیسے مثلا ایک حدیث حضرت علی کے بارے میں یہ شیعہ حضرات بھی بیان کرتے ہیں اور سنیوں کی کتابوں میں بھی بہت کمزور حدیث ہے بہت ساری حدیث ہیں لیکن ساری کی ساری ضعیف ہیں کمزور ہیں سند بہرحال ٹھیک نہیں ہے اس میں حضرت علی کے بارے میں خیبر کے واقعے کے سلسلے میں خیبر کی تو بہرحال یہ روایت کسی اہل سنت کی کسی کتاب میں مستند اور صحیح ذرائع سے نہیں ہے تاریخ کے واقعات کے اندر یہ کمزور سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے تو شاہ صاحب نے اس کی طرح وشارہ کر دیا کہ اگر بالفرض ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے تو دراصل وہ بھی قوت کے بست کا ہے اللہ کی طرف سے اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے قوت کا بست ہو گیا اب چونکہ پیچھے شاہ صاحب علم اسرار دین کی تعریف میں یہ بات کہہ چکے ہیں جو علم اسرار دین پر بحث کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ احکام اور اعمال کے اسرار و خواس کے تناظر میں اپنے قائدوں اور ذابطوں کے حوالے سے مثالیں بیان کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مثال حدیث صحیح بھی ہو یا حدیث ضعیف ہو یا بات منسوخ ہو چکی ہو یا بات والی ناسخ ہو وہ تو اپنے اس قانون اور ذابطے کے لئے چیزیں لے آتے ہیں یہ تو مثال ہے اور مثال آپ کہیں سے بھی پیش کر سکتے ہیں دو اس لئے شاہ صاحب نے اس واقعے سے پہلے حضرت ایوب والا جو واقعہ ہے جو قرآن میں موجود ہے اس کو بست کی مثال بنایا ہے و ام احالہ احالہ کسے کہتے ہیں اس کی مثال شاہ جو لکڑی سے بھڑک کر اوپر پہنچی ہے اور ادھر سے طبقہ زم حریری وہاں آیا اس کے نتیجے میں یہ آگ جو ابراہیم کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے یہ آگ تحویل ہو گئی حالت بدل گئی کہ آگ سے اس کا ٹمپریچر بڑھ رہا اور اس چھنڈی ہوا سے وہ اس کا ٹمپریچر اعتدال میں آ گیا تو وہ انسانی جسم کے لیے راحت کا سبب بن گئی حالت اس کی کنورٹ ہو گئی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تو یہ احالہ کی مثال ہے جہاں تک الہام کی مثال ہے الہام کی مثال قرآن کا وہ قصہ ہے جو خضر علیہ السلام کا آپ نے سورة قحف کہ وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو الہام ہوا کہ وہ کشتی کے تخت اکھیڑ دیے جائیں تو اس الہام تکوینی الہام کے سبب انہوں نے یہ کام کیا یا یہی الہام خضر کو ہوا کہ وہ دیوار جو ٹیڑی ہے بچوں کی جس کا اس کے نیچے خزارہ اس کو سیدھا کر دیا جائے یا اسی طریقے سے الہام ہوا خضر علیہ السلام کو کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کیلئے کیا مسئیبت بنے گا لہذا اس کو ابھی سے کیا پارک کر دینا چاہیے قتل کر دینا چاہیے یا اسی طریقے سے انزال انزال قتب والشرائع علی انبیاء علیہ السلام کتابوں کا نازل ہونا وحی کا نازل ہونا شریعت کا نازل ہونا انبیاء علیہ السلام پر یہ الہام کی سب سے آلہ ترین شکل ہے شاہ صاحب نے کہا جہاں تک یہ الہام کا معاملہ ہے کبھی یہ الہام ہوتا ہے جو آدمی کسی کام میں مبتلا ہے اس کے لئے اور کبھی اس کے لئے کسی اور کو الہام ہوتا ہے کہ تم جاؤ اور فلانے آدمی کا فلانا کام ضروری نہیں کہ جو مسئیبت میں مبتلا ہوا ہے اس کو برائر آس الہام ہو کسی دوسرے کو کیا ہے الہام ہوتا خیال آتا ہے قرآن حکیم نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہے تدبیر کی کہ اس سے بزید اضافہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس کس طریقے سے الہامات کے ذریعے سے چیزوں کے اندر تغیر و تبدل لائی جاتا ہے خود قرآن نے کہا شہد کی مکی کو اللہ نے بہی کی کہ وہ اسی طرح جنگلوں پہاڑوں پر جائے اور وہاں سے الہام ہوا انسانی فائدے کے لئے شہد بنانے کا تو جو کائنات میں اللہ کی تدبیر اور سسٹم کام کر رہی ہے اس تدبیر کے بنیادی اساسی امور چار قبض بست احالہ اور الہام اور ان تمام کا تعلق ان قوتوں کے ساتھ ہے جو اس کائنات کے اندر جمع دات نبات اور حیوانات جن کو موالید کہا جاتا ہے ان میں جو کار فرما قوتیں ہیں حیوانی قوت ہے انسانی قوت ہے جمادات قوت ہے یا مادنی قوت ہے تو ان کا ایک ایسا مطلوبہ نتائج مالہ آلہ یا مالہ سافل کے فرشتے اس کے مطابق نتائج لینے کے لئے ان میں تدبیر وہاں فٹ بیٹھتا ہو مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لئے اس کے مطابق نتائج پیدا کرتے یاد رکھو جو غلط سسٹم ہے وہ بھی انہی چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے اس نے اپنے جیسے اب یہ دجال ہے تو دجال کے بارے میں جتنا کائنات میں پھیلنے کا اور کام کرنے کا اس جنت میں دکھائے گا وہ کہے گا مجھے خدا مانو تو اس جنت میں داخل کروں گا اور اگر انہیں جہنم بھی بنائی ہوگی اس میں بھڑکتی بھی آگ اور شولے ہوں گے اور وہ کہے گا کہ اگر تم نے مجھے نہ مانا تو اس جہنم میں داخل کروں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایسی آزمائش آئے دجال کی طرف سے تو اس کی جہنم منتخب کر لینا کیونکہ اس کی جہنم جو ہے وہ دراصل جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے وہ دراصل کیا ہے جہنم ہے اس نے مولمہ کاری سے اس جنت کو جہنم ظاہر کر دیا اس طرح کا اس نے کیا ہے کام اور عمل کرے گا اور اب تو یہ جو ہولوگرافی وغیرہ اس کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کیا ہے اس ہولوگرافی کے ذریعے سے جہنم جنت اور جنت جہنم بنا دے گا جو بھی آپ تصویر سمجھیں تو اس کے نتیجے میں اب یہ تدبیر ہے کس مورے کو آگے بڑھانا ہے اور کس مورے کو کس حد تک بڑھانا ہے درنا کہاں تک دلوانا ہے اور کہاں سے درنا اس کی روح قبض کر لینی ہے اور کس کو بست دے کر آگے پہنچانا ہے تو سسٹم بھی اپنے مضروبہ نتائج حاصل کرتا ہے کس بندے کو پھٹے پہ چڑھانا ہے اور کس بندے کو چڑھانا ہے تو نظام کے مقاصد غلط ہو یا صحیح نظام ان چاروں ٹولز کو استعمال میں لاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر تو انسانیت تم کامیاب ہو جاؤ تو انسانی فلا اور بقا کے لیے اس کا مقصد اور حدف عدل انصاف اور اسی کے لیے انبیاء کو وحی کی ہے تو وہاں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چاروں ان مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فرشتے کام کرتے ہیں اب فرشتوں کا جو سسٹم ایکس کائنات کے اندر تو ان فرشتوں سے جو انسان اس دنیا میں مشابت اختیار کر کے تشبب بالملکوت تو وہ مالہ اعلیٰ کے فرشتوں سے مشابت اختیار کرے تو اعلیٰ بیروکریسی کا حصہ بن جاتا ہے جیسے انبیاء اور مجددین اولیاء اللہ اور یا کم از کم جو اس سسٹم کے نشلا حصہ ہے مالہ سافل تو خیر کہ وہ فرشتے تو ان کے ساتھ اپنی مناسبت یا تعلق پیدا کر کے اس ڈسیپلن کو اپنے اندر پیدا کر لے یہ ہے فرشتوں کی اتباع میں ان چاروں پہلوں کو بروہکار لاکر انسانی فلاہ و بہبود کا نظام قائم کرنا تو یہ تیسرا بڑا بنیادی جو قائدہ ہے وہ التدبیر یہ ترتیب وار معلوم ہوں تو پھر اگلی بات ہندو مذہب یا بد مذہب ہیں ان کے ہاں بھی اس کائنات کی ایک ترتیب یا تنظیم یا نظام موجود ہے اور ہر اقل مند آدمی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا بلکہ آج تو دنیا بر کا ہر گرد و پیش کا سسٹم اس بات کا تقاضی کر رہا ہے کہ ایک کائنات کا بھی ایک عالم گیر نظام ہے اس نظام کے بغیر تو کوئی چیز آگے نہیں چل سکتی جب آپ یہاں تھوڑے سے ارادے اور تھوڑے سی افرادی استعداد اور صلاحیت کے ساتھ ایک سسٹم بنانے پر مجبور ہیں چاہے امریکہ بنائے روس بنائے چین بنائے یہ ممالک اپنا سسٹم بنانے پر مجبور ہیں تو یہ ساری کائنات کی ساری مخلوقات بغیر سسٹم کے کیسے ہو سکتی ہے اس کا بھی تو ایک عالم گیر سسٹم اور نظام ہوگا تو تین قائدے یہاں پر اب تک اس باب کے اندر آگے آگے چوتھا قائدہ اگلے باب اللہ 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 اللہ